اب حضور علیہ السلام کے صورت کے یہ پہلو یہ بدبخ لوگ منظر آن پر نہیں لاتے کبھی نہیں سمجھ کیا خیال ہے تو ہمیں میڈیا چاہیے آپ نے ابھی تک ٹی وی خرید آئی ٹی وی سپیشن ٹی وی تو ہے سب کے پاس ٹی وی سپیشن کیا جائے بھائی اب ان کے پاس میڈیا ہے پاورپل میڈیا ہے پوری دنیا میں یہ خباست کر رہے ہیں پوری دنیا میں یہ گندگی پیلا رہے ہیں مسلمانوں نے ایسا کیا اور ایسا یعنی اُس دن یود کے کلاس میں نوجوانوں نے سوال کیا کہ جو حضور علیہ السلام نے جب یہود کو پناہ دی دی تھی مدینہ منورہ میں تو پھر ان کو قتل کیوں کر دیا اور ان کو باہر کیوں نکالا اور فلان میں نے کہا دیکھئے یہ پروپیگنڈا کتنا خبیص اثر کرتا ہے پھر میں نے انہوں نے ایک پورا لیکچر دے دیا ایک پورا لیکچر دے دیا کیا کیا ہوا بنو کینو قا کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیوں دی بنو نظیر کو کیوں دی اور بنو فریدہ کو کیوں دی میں نے کہا اچھا تو یہ تو یہ تو کوئی نہیں بتا دا میں نے کہا نہیں کوئی دشمن آپ کو حق بتائے گا دشمن تو عورت کو آئینے کا دودھر رو بتائے گا سنگا قارث ہے وے افضل تک تو تیرو کے رناغانے خواہے دپڑک دن کو آئینوں طور شاگانے خواہے وہ غریبانانو تو خودن کے بلاغانے خواہے وے چاہ بدی اس کی دخیٹی نلڑمون دمزے یہ قارث آنے مزل ہے لیے اس شیئر کی کیفا یکون للمشرکین غادن کیا تصور ہوگا مشرکوں کے وعدے کا اللہ اور رسول کے ساتھ وفا کرنے کا ہاں وہ لوگ جن کے ساتھ آپ معادہ کر چکے مسجد حرام کے نزدیک فمستقامو لکم تو جب تک وہ استقامو لکم سٹیٹ فارورڈ رہیں گے فمستقامو لکم معادہ اور رکارٹ کے اصاد پر جب تک وہ سٹیٹ فارورڈ اور کمیٹڈ رہیں گے فاستقیمو لہم تو آپ بھی کمیٹڈ رہیں گے آپ بھی اسی کے ساتھ کمیٹڈ ڈیووٹڈ رہیں سنشیئر رہیں مخلص رہیں نہ توڑے اللہ کریم نے فرمائی کہ دیکھئے بس درام سے ایک فیصلہ سنائیں شورج صاحب مثل یہ فیصلہ جب معاہدے پہلے سے موجود ہوں تو اتنے جمع غفیر میں یہ فیصلہ سنانا یہ دل گردے کر کام تھا کیا خیال ہے کیونکہ ہم تو پروپیگنڈے سے ڈھتے ہیں ڈھتے ہیں گے نہیں بہت سارے فیصلے ہم نہیں کر سکتے کیوں کہ مخالف کیا پروپیگنڈا کرے گا تو ہماری ڈیزرویشنز ہوتے ہیں شوزری صاحب کی بھی ہوتے ہیں بہت سارے نہیں اس میں ذرا گزارہ کریں گے تو توڑا بہت گزارہ ہم بھی کر جاتے ہیں صحیح اور رسول اپاق صلی اللہ نے کہے دیا کسی توڑے بہت گزارے کی ضرورت نہیں بس درام سے اعلان کر دیں براہ جنہوں نے ابھی کوئی خیانت نہیں کی آپ کو کوئی اطلاع نہیں ملی انہیں کے ساتھ کمیٹڈ رہے ہیں ان کے وعدے پر اور اب دوسری بات اگر وہ غلبہ حاصل کریں آپ کے اوپر دو ترجمے ہیں آنکھے یہ عبرانی لفظ قرآن کریم کے اندر مستام علیہ اللہ مالو سے نے کہہ دیا ہے لا یرقبو فیکم تو وہ نہیں ڈرتے آپ کے بارے میں اللہ خدا سے والعاظمہ اور نوادے سے انہیں نہ پھر خدا کی خدا کا خوف ہے اور نوادے کی پاس جاری ہے وہ تو تبھی تک وعدے کے ساتھ کمیٹڈ ہے جب تک ان کا بس نہ چلے اور جب بس چلے تو پھر ان کے سامنے نہ خدا رکا اٹھے اور نہ کوئی معایدہ رکا اٹھے پھر تو وہ خبا سزہ کرتے رہیں اور دوسرا مانا کہ کیفہ کیا اوادائے ان کا وہیں اظہروا لیکم اگر وہ غالب آگئے آپ لوگوں پر لا یرقبو فیکم تو وہ لحاظ نہیں کریں گے آپ کے بارے میں الا رشتداری کا ولا ذمتا اور نہ کسی وعدے معایدے کا وہ پھر رشتداری بھی نہیں جانتے کہ یہ مارا چچہ داد ہے کیونکہ وہ نظریاتی آپ کے مخالف ہیں تو بس چلے ان کو تو آپ کو ختم کرنے یرزونکم بے افوائے ہم وہ خوش کرتے رہتے آپ کو بے افوائے ہم اپنے باتوں سے وطابہ قلوب اور ان کے دل آپ کی حصیت ماننے سے انکاری ہیں یرزونکم بے افوائے ہم وہ خوش کرتے آپ کو بے افوائے ہم اپنے زبانوں سے وطابہ قلوب ہم اور ان کے دل آپ کے ماننے سے انکار کرتے ہیں وہ اکثر انفاسق ہون اور ان کے مجارٹی وہ بدماشوں کی کیونکہ مجاریٹی وہ بدماش اشترو بے آیات اللہ سمنن قلیلہ وہ انتخاب کر چکے ہیں اشترو وہ ترجیح دے چکے ہیں بے آیات اللہ اللہ کے آیات کے مقابلے میں سمنن قلیلہ دنیاوی مال و دولت آپ کے دین کو کیوں قبول نہیں کر رہے اس لیے کہ ان کی مالداری جا رہی ہے کہ یہ حرام ہے اور یہ حرام ہے اور یہ حرام ہے یہ نہیں کرنا آپ نے یہ نہیں کرنا یہ نہیں کرنا بہت سارے کاروبار ٹھپ ہو جائیں گے وہ سارے کاروبار سب تو پھر کیا ہو جائے غربت کی زندگی گزاریں گے اور ان کے لیے یہ شہوات قربان کرنا ہے بڑا مشکل کام ہے تو انہوں نے آفیت اسی بھی سمجھئے کہ سرے سے اس پیغمبر ہی کو نہ مانے مضم اللہ صاحب کے قریب نہ جائیں موری کے قریب جاؤ گے تو کاروبار ٹپ کیا ہو جا وہ تو کہے گا یہ بھی حرام ہے یہ چھوڑیں اور یہ بھی حرام ہے یہ چھوڑیں اور یہ چیز ڈاوٹ فل ہے اور مسلمان کی شان یہ کہ وہ ڈاوٹ فل کام نہیں کیا کرتا تو ڈاوٹ فل کام نہ کیا گئے لیکن آج ایک حدیث خود بھی بینے پڑی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کریم فرماتے ہیں ازا تقربانیعب کہ جب میرا بندہ میری جانب سفر شروع کر دیتا ہے میرا بندہ میری جانب سفر شروع کر یعنی دین کا ٹریک لے لیتا ہے اور میری جانب آنا شروع کر دیتا ہے تو اللہ کریم نے فرمایا میں اس کو اپنے گھر کا ممبر بنا دیتا ہوں ایسا کاؤنٹ کرتا ہوں جس طرح میرے خاندان کا ممبر ہے فیملی ممبر ہے اللہ کریم نے فرمایا اگر وہ اپنے سارے گناہوں سے توبہ کرے تو میں اس کا دوست بن جاتا ہوں اور اگر وہ توبہ نہ کرے اور گناہ ہوتے رہے اس سے تو پھر میں اس کا طبیب اور معالج ہوں معالج ہوں بالبلایا میں مصیبتیں لالا کر اس کا علاج کرواتا ہوں اور جب اس کے بالکل فیوریفیکیشن ہو جاتی پھر چھوڑ دیتا ہوں کہ بس ابھی فیوریفیکیشن ہو جاتی ہوں ابھی آگے کوئی سنگی نہیں انما علغسر یسرن انما علغسر یسرن اذا اشتددد بکل بلو ففکر فی علم نشرہ فعسرن بین یسرین اذا فکرتہو ففرہ سورہ علم نشرح میں اللہ کریم نے دو لفظ استعمال کیے ہیں انما علغسر یسرن انما علغسر یسرن عربی اسلوق کے حوالے سے الغسر اور الغسر دونوں ایک ہی سخت اور یسرن یسرن یہ دو آسانیہ ہیں اللہ کریم نے فرمایا کہ ایک سختی کو برداشت کرو گے تو دو آسانیہ ملیں گے آپ ایک سختی کو برداشت کرو گے تو دو آسانیہ ملیں گے تو عربی کے ایک شاعر نے کہہ دیا جب مصیبتیں آپ کو اپنی گھرے میں لے لیں تو پوراً سورِ علم نشرا کو دیکھیں اللہ کریم نے سختی کو دو آسانیوں کے درمیان سینڈوچ بنا دیا ہے آپ کو راحت نصیب ہو چاہے چاہے کہ دیکھیں جو سختی ہے اس کے اس جانب بھی آسان اور اس جانب بھی آسانی درمیان میں اس کو سینڈوچ بنا دیا ہے پھر آپ کو یادی نہیں لے گا کچھ زہابت سیئے آتو عنوی یہ بس جس سختیوں کا دور چلا گیا ابھی راحتی الحمدللہ رب العالمین اللہ ربنا الرحمنہ بالقرآن عظیم اللہ ما ذکرنا من القرآن ما نسینا وعلمنا منهما جہلنا واسکرنا تلاوتا واناللل وانالنہار فاللہ خیرن انخفر اللہ عارض آپ معاہدہ کر چکے ہیں مسجد حرام کے نزجی کی تین قبیلے تھے بنو کنانا بنو زمرہ اور بنی خضاغہ ان کے ساتھ جب سے معاہدہ ہوا تھا انہوں نے کبھی بھی اس نے چیٹنگ نہیں کی صل اللہ کریم نے فرمایا کہ جنہوں نے چیٹنگ نہیں کی انہیں چھوڑ ان کا معایدہ معایدہ ہے لیکن جنہوں نے قدم قدم پر خباستیں کی کسی نے کسی کو سپورٹ دیا ہے آپ کے خلاف کسی نے کسی کو اقلا پروائیڈ کر دیا ہے معایدے کا یہ تفقر ہوتا ہے الا اللہذین آغاتم عند المسجد الحرام فمستقاموا لکن جب تک وہ اس معایدے پر کار بند رہیں فستقیموا لہن تو آپ بیکار بن رہیں ان اللہ حب المتقین اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے اللہ سے ڈرنے والوں کو کیفا وَاِنْ يَذْحَرُوا عَلَيْكُمْ مشرقوں کے معایدے کا یہ آئیت بات ہے مشرقوں کے معایدے کا یہ آئیت بات ہے وَاِنْ يَذْحَرُوا عَلَيْكُمْ اگر ان کا بس چلے آپ لوگوں پر اگر ان کا بس چلے آپ لوگوں پر لا يرقبو فیکم الا تو وہ نہیں ڈرتے آپ کے معاملے میں اللہ تعالیٰ سے الا میں نے کہہ دیا جبرئل میکئل ایک چولی جو پرونسییشن ہے وہ ہے جبرئل میکئل یہ اللفظ ہیبرو میں استعمال ہوتا ہے اللہ کے لئے تو ایک ترجمہ علمہ علوسنیس کا کر دیا لا يرقبو فیکم وہ کوئی لحاظ نہیں کرتے آپ کے معاملے میں الا رشتداری کا تلکہ معنی ہے رشتداری وہ آپ کے معاملے میں کوئی پرواہ نہیں کرتے رشتداری کا وَلَا ذِمَّت النَّوَادِ کی پاسداری کرتے ہیں ہاں يُرْضُونَكُمْ وہ خوش کرتے رہیں گے آپ لوگوں کو بے افوائم اپنی باتوں سے باتوں سے خوش کرتے رہیں گے وَطَعْبَا قُلُوبُمْ لیکن ان کے دل وہ منکر دل ہیں ان کے دل انکار کرنے والے دل ہیں وَأَكْثَرُوا مُفَاتِ قُلُونَ کی مِجْعَارِتِي وَبَدْمَاشُوں کیے اِسْتَرَوْ بِعَایَاتِ اللَّهِ سَمَنَا قَلِيلًا اب مشرقین وہ الارجس ہوگئے ہمیں بدماج کیے دیا ہمیں بدماج کیے دیا اللہ کریم نے فرمایا کہ اس سے بڑا بدماج کون ہوتا ہے جو اللہ کے دل کے مقابلے میں دلیوی اغراض و مفادات کو ترجیح دے گئے اِسْتَرَوْ بِعَایَاتِ انہوں نے انتخاب کر دیا اللہ کے آیات اور احکام کے مقابلے میں سمناً قلیلاً دنیا کے توڑی سی دولت کو فَصَدُّخَنْ سَدِلِ تو اللہ کے راستے پہ چلنے سے رک گئے ہیں اِنَّهُمْ تَعْمَا قَانُوا یَعْمَلُونَ تاقید یہی لوگ جو عمل کرتے ہیں وہ بہت برا عمل ہے ان کا جو بزنس ہے یہ بہت برا بزنس ہے آپ درہ سور بقرہ نکالیں بلکل ابتدار دیکھ لیا آیت نمبر پورٹین دیکھیں وَإِذْعَلَقُ الَّذِينَ آمَنُوا جب یہ منافق ملتے ہیں مسلمانوں کے ساتھ قَالُوا عَمَلْ لَا کہے دیتے ہم ایمان لا چکے ہیں وَإِذَا خَلَوْ الْا شَيَاتِينِمْ جب اپنے شیطانوں کے پاس چلے جاتے ہیں قَالُوا إِنَّا مَاكُمْ ان سے کہتے ہیں تو آپ کے ساتھ ہیں اِنَّمَا نَخْنُ مُسْتَعْزِعُونَ اِنَّمَا نَخْنُ مُسْتَعْزِعُونَ ہم تو استہزا کرنے والے مسخرے کرنے والے ان کے ساتھ جوک کر رہے ہیں مسلمانوں کے ساتھ جوک کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ جو کی سزا دے گا انہیں وَيَمُدْعُمْ اور اللہ تعالیٰ نے تائم دیا ہے ان کو فی تغیانِ ان کی سرکشے اور بغاوت میں یامون تاکہ وہ بے لگام ہو جائیں تاکہ مکمل بے لگام ہو جائیں میں نے اس لئے دین دے دی ہے تاکہ وہ لوگ مکمل بے لگام ہو جائیں اُلَائِكَ الَّذِينَ یہ آیت میرا مقصود جائے کہ اُلَائِكَ الَّذِينَ یہ وہ لوگیں اس طرح اُبْدْوَلَا لَتَ بِالْحُدَى جو انتخاب کر چکے گمراہی کا بِالْحُدَى ہدایت کے بندے ہدایت کا انتخاب نہیں کر رہے دلالت سے گمراہی کا انتخاب کر گمراہی کو اپنا چکے ہیں فَمَا رَبِحَدْ تِجْعَارَتُونَ ان کے بزنس میں کوئی فائدہ نہیں دیا ان کو وَمَا کَانُمُ مُتَدِينَ کیونکہ یہ گائیڈنس سے نہیں آ رہا ہے تو ایسی تجارت کا کیا جو آپ کو دورا کے جہنم ملے چکے ہیں فَمَا رَبِحَدْ تِجْعَارَتُونَ تو آپ واپس اپنے سبق پہ جائیں واللہ کریم نے فرمایا کہ یہ دنیا لے رہے ہیں اللہ کے آیات کے مقابلے میں اِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ یہ عمل سارا گندہ عمل ہے خسارے والا عمل یہ خسران والا عمل لَا يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِنِ إِلَّا هُوَلَا زِمَّة لَا يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِنِ وہ نہیں ڈرتے مسلمان کے بارے میں إِلَّا قرابت سے اُسْتا لحاظ نہیں کرتے وَلَا زِمَّةً نوادے کی پاسداری کرتے وَأُلَاِ قَوْمُ الْمُوتَدُونَ اور یہی لوگ جو ہیں الموتدونی ترانسگریسر جو وائلیشن کرتے ہیں حدود کو پانچر دیکھیں ان کو پھر کوئی تمیز نہیں ہوتی کہ بھائی معاہدہ ہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے خیانت نہیں ہونی چاہیے فَإِنْتَابُ اگر انہوں نے توبہ کیا وَاقَامُ سْوَلَا تَ اور دیکھئے جس آدمی کے متعلق بارہا آپ کو تجربہ ہو چکا ہے کہ کیٹنگ کرتا ہے کیا کرتا ہے فراد کرتا ہے جوڑ بولتا ہے منافقت کرتا ہے تو اُس کے زبانی توبے سے آپ کبھی اُس پر اعتماد نہیں کریں جب تک اُس کا کرداش ہوتنہ ہو جائے تب ہی تو اللہ کریم نے یہاں تابعی پر بریک نہیں لگایا کہ اگر انہوں نے توبہ کیا تو دن بیلنٹ گوٹ نہیں ہو اللہ کریم نے فرمایا اگر انہیں توبہ کیا آپ کے ساتھ باقاعدہ نماز پرنا بھی شروع کر دیا اور اپنا مال بھی اللہ کے راستے میں خط کرنا شروع کر دیا پھر وہ آپ کے دینی بائی ہیں ہم تفصیل سے بیان کرتے ہیں احکام لے قوم اُس قوم کے لئے یا عالمون جن کے پلے بات پڑتی ہے کہ میں یہ باتیں اس لئے کرنا ہوں ان لوگوں کو جن کے پلے بات پڑنے والی ہے کہ اگر صرف زبانی جمعہ خر سے آپ لوگوں نے اعتماد کر دیا تو جب آپ کے مقابلے میں تھے تو آپ کے لئے مصیبتیں پیدا کر دی رہے ہیں اور زبانی جمعہ خر اتنی چیٹنگ اور فراڈ کے بعد اگر آپ ان پہ اعتماد کریں زبانی جمعہ خر کے پس منظر میں آپ کے صفوں میں گس کر کیا کیا گل کلا دے رہیں گے وَإِن لَكَسُوا اے مَانَهُم مِن بَادِ عَادِيم وَإِن لَكَسُوا اے مَانَهُم مِن بَادِ عَادِيم وَتَعْنُوا فِي دِينِكُمْ اِن یہ کبھی استعمال ہوتا ہے اِذْ کے معنی میں اصل میں اِن کا معنی انگریزی میں ہوتا ہے اِذْ اِذْ اِن کا معنی ہوتا ہے اِذْ اور اِذْ کا معنی ہوتا ہے وَن وَتَعْنُوا فِي دِين تو یہاں اِن اِذْ کے معنی میں اِذْ کے معنی وَإِن لَكَسُوا اے مَانَهُم مِن بَادِ عَادِيم اور جبکہ وہ نَكَسُوا اے مَانَهُم وہ چوڑ چکے ہیں اپنے قسموں کو مِن بَادِ عَادِيم پرامس کرنے کے بعد پرامس کرنے کے بعد کیونکہ معاہدات کا یہ طریقہ ہوتا کہ وہ کہہ دیتے دونوں فرید کہ خدا کو حاضر ناظر جان کر خدا کو حاضر ناظر جان کر ہم یہ اقرار کرتے ہیں خدا کو اور یہ عاد کرتے ہیں خدا کو حاضر ناظر جان کر ہم یہ عاد کرتے ہیں اللہ کریم فرماتے ہیں اسی حل کو توڑ چکے ہیں بار وَإِن لَكَسُوا اے مَانَهُم مِن بَادِ عَادِيم اور جبکہ وہ توڑ چکے ہیں اپنے قسموں کو مِن بَادِ عَادِم اپنے پرامس کے بعد اور وعدے کے بعد وَتَعْنُوا فِي دِينِكُم وَتَعْنُوا فِي دِينِكُم اور ہمیشہ آپ کو دین کے بارے میں تانے دیئے ہیں آپ کے دین کا ٹھٹھا اڑایا ہے آپ کے دین کے مسخرے اڑائیں وَتَعْنُوا فِي دِينِكُم آپ کے دین کے مسخرے اڑائیں آپ کے دین کے ٹھٹھے اڑائیں فَقَاتِلُوا أَئِمَّتَ الْكُفْرِ تو فائٹ کرو کفر کے سرداروں کے ساتھ یہ کفر کے سردار ہیں فَقَاتِلُوا أَئِمَّتَ الْكُفْرِ فائٹ کرو ائمَّتَ الْكُفْرِ کفر کے سرداروں کے ساتھ اِن لَهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ یہ ایسے لوگیں کہ ان کے قسموں کا کوئی اعتبار نہیں اِن لَا أَيْمَانَ لَهُمْ یہ پھر بھی قسم کہیں گے جب آپ ان سے فائٹ کریں گے تو پھر بھی اللہ کریم نے فرمایا ان کے قسموں کا کوئی اعتبار نہیں رہا انہم لا ایمان لاؤں تاکہ ان کے قسموں کا کوئی اعتبار نہیں لغل لوم ینتہون تاکہ وہ ختم ہو جائیں اسے بدبودار لوگ ختم ہو جائیں لغل لوم ینتہون کا یہ معنی نہیں تاکہ وہ رک جائیں وہ رکنے والے نہیں کیونکہ سابقہ بیان جو اللہ تعالی نے جس اسلوب میں دیا اسی سے ہم نے یہ نتیجہ اخص کر دیا کہ جن لوگ کو اللہ کریم منٹ کر رہا تھا یا منشن کر رہا تھا تو وہ ہی لوگ سے جو منع ہونے والے نہیں تھے اپنے سازشوں سے تو لغل لوم ینتہون کا معنی بے اتفاق مفسرین لغل لوم ینتہون تاکہ وہ اپنی نہایت تک جا پہنچیں نہایت تک جا پہنچیں امین ختم ہو جائیں فقاتلو ایمت الکفر فائٹ کرو چھوڑی شاہ بیسے اللہ کا بردر غصے میں ہے خضور اسلام کے پاس ایک صحابی بیٹھے تھے ایک صحابی بیٹھے تھے قرآن کریم میں اجھے کہا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیات پڑھ رہے تھے کہا پڑھ رہے تھے اللہ کریم نے فرمایا کہ میرے پیغمبر مجھے آپ کے پروردگار کی قسم کون کہتا ہے اللہ کہتا ہے کہ مجھے آپ کے رب کی قسم یہ میرے پاس آئیں گے ایک ایک سے پردن پردن پوچھا رہا ہوں گا صحابی اس نے یہ آیت جب حضور نے پڑھی فَوَرَبَّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ اَجْمَارِينَ اب صحابہ ان کے تو دل انتہائی پاک وصاف ہو وہ آدمی اس پر لرزہ تاری ہو گیا اور اس نے ایک جملہ کہ دیا مَنْ أَغْزَبَ رَبَّنَا خَيْسُ اَقْصَوْا بِذَاةِ کہ ہمارے پروردگار کو یہ اتنا بڑا غصہ کس نے دلایا جو ایک بات کے لیے اپنی ذات کی قسم اٹھا رہا ہے اور اس طرح لرزہ 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 ٹیٹے گر گیا ہو روح پرواز کر رہی لیٹس کال ایمان ہاں الحجب اور پارا نمبر چھوڑا پارا نمبر چھوڑا سورت نمبر چھوڑا سورت نمبر چھوڑا سورت نمبر چھکوڑا ہمیں جانا توڑا ہمیں جانا سورت نمبر چھوڑا دیکھ لیا آیت نمبر ایٹی فائر دیکھیں آیت نمبر ایٹی فائر دیکھیں مگر حق کے اظہار کے لیے تاکہ لوگ مجھے پیچان سکتے اللہ کریم نے فرمائی میں نے کوئی ڈراما تو نہیں رچایا یہ جو میں نے اتنی بڑی دنیا پیدا کر دی ہے یہ میں نے کوئی ڈراما رچایا ہے کوئی ڈراما رچایا ہے بچوں کے وہ کیا گیمز ہیں یہ میں نے اس لیے تھا کہ لوگ مجھے پیچان سکتے اللہ نے اتنی بڑی دنیا بنائی ہے اور لوگوں نے نہ پیچانا تو پھر آپ خود ہی کہہ دیں کہ اللہ ہوں کتنا غصہ آیا وَمَا خَلَقْنَا سَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَوَ مَا بِینَوْمَا إِلَّا بِالْحَقِ وَإِنَّ السَّاغَتَ لَآٰتِيَتٌ اور وہ ٹائم آنے والا ہے وَإِنَّ السَّاغَتَ لَآٰتِيَتٌ اور ٹائم آنے والا ہے کہ میں پوچھوں گا ٹائم آنے والا ہے جو میں فَسْفَحِصَفْحَلْجَمِيلُ ابھی رسول پاک کو اللہ کنسول کر رہا ہے کہ آپ کو بھی ان بدبختوں نے بہت تنگ کیا فَسْفَحِصَفْحَلْجَمِيلُ تو آپ بھی اگنور کرتے رہے ہیں ذرا برداشت کرتے رہے ہیں اگنور کرتے رہے ہیں ٹائم آنے والا ہے اِنَّ رَبَّكَ تَعْقِيقَا كَا پَرْوَرْدِگَارُ وَالْخَلَّاقُ وَإِنْ لُوگوں کو پیدا کرنے والا بھی الْغَلِيمُ اور ان کے کرتوتوں کو جانتا بھی ہے میں سے ازار ایک ایک لفظ جو بولتا ہے اتنا زور ہے اس میں کہ اگر آدمی کا ایمان ہو تو ایک لفظ سے بھی روح چلی جاتا ہے کہ اِنَّ رَبَّكَ آپ کے پروردگارُ وَالْخَلَّاقُ وَإِنْ لُوگوں کو پیدا کرنے والا بھی یہ اس طرح تانہ ہے جس طرح آدمی کی بھائی آپ تو میرے ہاتھ کے بنے ہوئے آدمی ہیں اب مجھے آنکھیں دکھا رہے ہیں صحیح تو اللہ کریم فرماتے ہیں آپ کو میں نے پیدا کر دیا اور مجھے آپ کے کرتنوں کا پتہ ہے اِنَّ رَبَّكَ هُوَالْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ اب مشرقین مکہ کے سات قافلے فل آف گرین وہ شام سے آئے شام تو منافقین نے موقع سے فائدہ لے لیا اب حبیش قسم کے لوگوں نے اور انہیں مسلمانوں کو کہا آپ کے پیغمبر دیکھیں آپ لوگ بھوکے مر رہے ہیں اور وہ دیکھیں جو اس کے مخالف ہیں کتنے سارے قافلے بھر کے لے آئے سات قافلے آپ کو سب عم من المسانی سات مکرر آیا سورہ فاتحہ کے والقرآن العظیم اور بہت بڑا قرآن میں نے آپ کو دے دیا ہے تو آپ کی اگرین اور کافلوں کے پیچھے پڑے رہیں گے لَا تَمُدَّنَّ غَيْنَكَ آپ لَا تَمُدَّنَّ غَيْنَكَ اِلَامَ مَتَّانَ بِيَزْوَاجَ مِّلُمْ آپ خیال میں لائیں اِلَامَا وہ چیزیں مَتَّانَ بِيَزْوَاجَ مِّلُمْ جو ہم نے ان کافروں کو دے دیئے ہیں وَلَا تَازَنْ غَلَيْمَ اور آپ ان کے ایمان کے وجہ سے غمزدہ نہ ہوں وَخْفِذْ جَنَاحَكَ لِلْمُمِنِينَ ہاں اپنے ساتھیوں کے ساتھ نرمی کا برطاو کرو وَقُلْ اور کہتے رئیے اِنِّيَنَ النَّذِيرُ الْمُبِينَ میں تو اللہ کے جانب سے کلیر کٹ وارنر ہوں کمانزلنا غل المقدسیمینہ ہم نازل کریں گے غذاب ان لوگوں پر کمانزلنا عل المقدسیمینہ جس طرح ہم نے نازل کر دیا تا عل المقدسیمینہ مقدسیمین پر مقدسیمین کون تھے الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ اَقْزِينَ وہ لوگ جو قرآن کریم کے ٹھکڑے ٹھکڑے کرتے رہے جو بات ان کی پائدے کی ہوتی یہ آج کی بات جو اس کی ہے بڑی ٹھیک ہے آج کی بات جو اس کی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بڑی ٹھیک ہے دوسرے دن کوئی دوسری بات نہیں یہ جادوگر کے سمکار دی ہے اور میرے خیال میں تو اللہ تعالیٰ رحم فرمائے اللہ میں معاف فرمائے ہمارے مسلمانوں کا معاملہ بھی تو اس سے کم نہیں ہے موضی ایسی بات کرے دین کے حوالے سے جو لوگوں کے مزاج کے مطابق پڑے آج موضی آپ نے بڑی اچھی تقریب کی دوسرے دن آپ کہہ دیں یہ چیز حرام ہے یہ جو آپ کر رہے ہیں مسلمانوں کا شیوہ نہیں یہ قرآن کی اس طرح ہی خلاف فردی بھائی وہ امریکہ کے مجال سے واقع نہیں ہے چھو چھو ایسا یہی کہتے ہیں کہ نہیں میں ان سے پوچھوں گا اور تمام سے پوچھوں گا اللہ کریم نے فرمائے کہ پوچھنے کے حوالے سے کسی کو کوئی اسکیوز نہیں دی جائے ساروں سے پوچھوں گے تو صحابی نے کہا وہ من اغزب ربنا ہمارے پروردگار کو کس نے اتنا عصہ دلایا حیث اقسم علی ذاتی کہ وہ اپنے ذات کی قسم اٹھا رہا ہے اور اترہ لگت سے رہتے لگت کیا خیال ہے ہمارے اوپر تو پورا قرآن رکھے مجال ہے کہ کوئی حرکت ہو جائے تو واپس اپنے سبق بات وَإِنْ نَقَسُواْ اَمَانَهُمْ اور جبکہ وہ نَقَسُواْ اَمَانَهُمْ توڑ چکے اپنے قسموں کو مِمْ بَادِ عَادِهِمْ اپنے وعدوں کے بعد وَتَانُواْ فِي دِينِكُمْ اور آپ کے دین میں وہ مسخرے اڑا رہے ہیں فَقَاتِلُوْ اَحِمَّتَ الْكُفْرِ آپ قتال کریں فائٹ کریں احمد الْكُفْرِ کفر کے رواسا کے ساتھ اِنَّهُمْ لَا عَيْمَانَ لَهُمْ ان کے قسموں کا کوئی اعتبار نہیں لَغَلْ لَهُمْ يَلْتَحُونَ تاکہ یہ لوگ ختم ہو جائیں تاکہ یہ لوگ ختم ہو جائیں اَلَا تُقَاتِلُونَ قَوْمًا لَكَسُواْ أَيْمَانَهُمْ وَهَمُّ بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ یہ دیکھئے اسے کہتے ہیں انسٹیگیشن انگلی جی اور قانون میں بھی کہتے ہیں انسٹیگیشن تو انسٹیگیشن آپ کس طرح کریں گے تو حساب کو یاد نہیں وہ حمد جان نے فلا وقت آپ کے متعلق اب یہ میں بات اس لئے کس لئے کر رہا ہوں اس لئے اس کو اس پر ڈالنا جاتا ہے صحیح اس کو کیا کہتے ہیں انسٹیگیشن انگلی جی میں اس کے لئے قانون میں اس کے لئے لفت ہے انسٹیگیشن ایک چپٹر ہے پی 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 میں پاکستان پینل کھوڑ میں ایک چپٹر ہے ابیٹمنٹ اور ابیٹمنٹ کے بعد انسٹیگیشن کہ بھائی کسی نے اس کو انسٹیگیشن کیا تھا کسی نے اس کو انسٹیگیشن کیا تھا تو اس کو شاملی تفتیش کیا جائے اس کو شاملی تفتیش کیا جائے تب اللہ کریم مسلمانوں کو جہاد کے لیے انسٹیگیٹ کر رہا ہے غیرت دلالہ ہے کہ آپ کو غیرت نہیں آتی ان لوگوں نے آپ کو اپنے گھروں پر نہیں نکالا آپ کے پیغمبر کو نہیں نکالا آپ پھر بھی بندلی رکھا رہے ہیں اللہ تُقاتلون قومن اللہ تُقاتلون قومن آپ کیوں فائق نہیں کرتے اس قوم کے ساتھ نکسو اے مالہم جنہوں نے اپنے قسموں کو توڑ دیا ہے وَهَمُّ بِي خراجِ الرَّسُولِ اور انہوں نے منصوبہ بنایا تا پیغمبر کے نکالنے کا وَهُمْ بَدْعُوْكُمْ أَوْوَلَ مَرَّا اور ابتداء بھی انہی کے جانب سے ہوئی ہے یعنی جتنی ساری اعتداء اور جتنی سارے وائلیشن ہوئے ہیں یہ کن کی طرف سے ہوئے ہیں انہی کی طرف سے ہوئے ہیں اللہ کریم فرماتے ہیں کہ وائلیشن بھی ہوئی ہیں گھروں سے بھی آپ کو نکالا ہے پیغمبر کو بھی نکالا ہے آپ پھر بھی سُسٹی کر رہے ہیں آپ کیوں فائٹ نہیں کرتے ہو اس قوم کے ساتھ نکسو ایمانوں جنہوں نے توڑ دیئے ایمانوں اپنے قسموں کو وَهَمْ مُوْ بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ اور انہوں نے وَهَمْ مُوْ منصوبہ بنایا تا قصد کیا تا پیغمبر کے نکالنے کا وَهُمْ بَدْعُوْكُمْ أَوْلَ مَرَّا اور انہوں نے بَدْعُوْكُمْ أَوْلَ مَرَّا انہوں نے ابتداء انہوں نے کی اَتَخْشَوْ نَوْمْ آیا آپ لوگ ڈرتے ہیں ان سے فَاللَّاوْ اَحَقُّونْ تَخْشَوْ اللَّهُ یہ حق رکھتا ہے کہ آپ صرف اس سے ڈریں اِلْكُنْ تُمْ مُؤْمِنِينَ اگر آپ ایمان والے ہیں قاتلوهم فائٹ کرو ان کے ساتھ قاتلوهم فائٹ کرو يُعَذِّبُمُ اللَّهُ اللَّهُ تَالَا انہیں غذاب دے دے گا بِعِدِيكُمْ آپ کے ہاتھوں سے وَيُخْزِمْ انہیں ظلیل کرے گا وَيَنْصُرُكُمْ عَلَيْمْ اور آپ کو امداد دے گا ان کے مقابلے میں وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمِ مُؤْمِنِينَ اور شفاہ دے دے گا تسلیع و اعتمینال فراہم کر دے گا صُدُورَ قَوْمِ مُؤْمِنِينَ مومِ القوم کے قلب و دماغ و ان کے دلوں وَيُضْحِبْ غیظَ قُلُوبِمْ اور اللہ تعالی ختم کر دے گا غیظ قلوبِمْ مسلمانوں کے دلوں کا غم کیونکہ ان لوگوں نے ان کو بڑا غم ذرا کر دیا ہے وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ يَشَا اور اللہ تعالی رجوع کرتا ہے ان پر جس کو گو چائے وَاللَّهُ غَلِيمُ الحكیمْ اللہ تعالی علم والا اور حکمت والا ہے ویسے قرآن کریم کی جنرل اپلیکیشن کے حوالے جنرل اپلیکیشن عمومی تطبیق کے حوالے سے سلطان نردین زنگی رحمت اللہ علیہ بڑے ولی قسم کے بادشاہ گزرے ہیں سلطان نردین زنگی رحمہ اللہ بڑے ولی بادشاہ گزرے ہیں اتنے خواب میں دیکھ لیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور علیہ السلام نے کہہ دیا کہ نردین قلبانی اتبعانی میں دو کتے میرے پیچے لگے ہیں ذران کتوں سے مجھے چھڑاوا دے اب وہ سبورٹ کے کنسیوز رہا علماء کو جمع کر دیا حضور کو خواب میں دیکھ لیا اور اس نے یہاں کام نہیں کہا کہ ہم بھی نہیں جانتے کیا کچھ ہو رہا ہے دوسرے دن پھر تیسری رات پھر جو خواب دیکھ لیا تو پوچھ لیا کہ اللہ کے نبیز ذرا مجھے تو منشن کروا دیں تو حضور علیہ السلام نے حلیے بتا دیئے دو آدمیوں کہ میرے پیچے لگے ہوئے ہیں آپ ذرا میرے سراؤا کروانے ہیں تو سلطان نے صبح لوگوں کو جمع کر دیا علماء کو جمع کر دیا کہہ بس کسیم کا مسئلہ ہے انہوں نے کہا آپ نے مدینہ جا کر لوگوں کو جمع کرنا ہے اس حوالے سے کہ سلطان آج انعامات تقسیم کرے گا انہیں لوگوں کو ایڈ دیتے رہے گا فائنانسل ایڈ اور فلاں فلاں لوگ آ جائیں گے تو جو حلیے آپ کو دکھا دیئے گئے ہیں وہ آپ پہچان جائیں گے تو سلطان بھی گئے علماء بھی ساتھ بہت بڑا وفد لے گئے اور اعلان عام ہوا کہ سلطان آگئے ہیں اور سلطان نے لوگوں کو بہت سارا فائنانسل ایڈ دینا ہے سارے لوگ آگئے سلطان ایک ایک کو ہاتھ میں تما رہا تھا اور ایک ایک کا جائزہ لے رہا تھا لیکن کوئی بات نہ بنی تو پھر پوچھ لیا کہ بھائی کوئی رہتا ہے مدینہ اس کے سوبرمن ایڈیا میں انہوں نے کہا ہے دو درویش رہتے ہیں مدینہ منورہ سے باہر لیکن وہ دنیا داری سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے دنیا داری سے لہٰذا وہ آنے والے نہیں ہیں سلطان نے کہا جیسے وہ درویش ہیں تو ہم جائیں گے ان سے دعا لیں گے بزرگ لوگ ہیں اب جیسے وہ خانکانے اندر چلے گئے تو شیخ الاسلام جو اس کے ساتھ سے اس سکے دیا ہمان ہمان یہی ہیں جو حلیہ حضور نے بتایا یہی ہیں اب وہ مانک اور بزرگ اور فلان اور فلان اور فلان بزرگو جیسا حلیہ بنائے ہوئے فلان شریف اور فلان شریف والے چاہہہ تو وہ بزرگو جیسا حلیہ اب سلطان بیٹا انہوں نے کہا کہ آپ نے بڑی میں ربانی کی درویشوں کے پاس آئے آپ کی حکومت جس طرح وہ کرتے ہیں دنڈے منڈے ماردوں اور یہ ہمارے حکمران بھی جائل جائل ہوتے ہیں یہ جائل چلے جاتے ہیں ننگے ملنگ کے پاس جس ننگے ملنگ کو اس نے کبھی عمر بر میں وضو نہیں کی یہ جاتے ہیں وہاں اور کہتے ہیں یہ توہم پرس لینا کہ ملنگ بابا نے تین ڈنڈے مارے تین ڈنڈے اس کا مانا یہ کہ تین سال میری حکومت مزید باقی رہے گی سور اور کیمریٹ کے فارغ اتا سی یہ ان کا آقیرہ ہے ان کے توہم آق ہیں کہ ملنگ بابا نے مجھ کو تین ڈنڈے مارے نیچے سے پتہ نہیں اوپر سے کہاں سے مارے کہ مارے ہیں باہر تک دیر کسی کو اوپر سے مارتے ہیں اور کسی کو نہیں جیسے پاتے ہیں تو تین ڈنڈے مارتے ہیں تو اس کے بابا نے تین ڈنڈے مارے تین سال حکومت ہوگی دس پندرہ دن بات چھٹی ہو جاتی ہے لیکن پھر بھی عقیدہ نہیں بنتا ان کے اصلاح نہیں ہوتی یہ توہم ہوتا ہے کہ دین جب آدمی کے پاس نہ ہو قرآن و سنت کی سمجھ نہ ہو خضور کے دین کی سمجھ نہ ہو تو شیطان تو ایسی خباستوں میں آپ کو امطلع کرے گا کوئی پی ایش ڈی آپ کا کوئی نہیں بگاڑ سکتی کوئی آگپورڈ اور ہاروڈ آپ کو کوئی پائدہ نہیں دے سکتا آپ ہوں گے دیوانے تو اب سلطان ادھر ادھر دیکھ رہا تھا اسے ایک دروازہ نظر آیا سلطان نے فوراں ان دونوں بزرگوں سے کہہ دیا وہ کیا ہے انہیں کہا وہ ہماری چھلہ گائے وہاں پہ ہم خلوت میں عبارت کر دیں تو سلطان نے کہہ دیا میں ذرا اس خلوتگاہ کو دیکھنا چاہتا ہوں انہیں کہا نہیں جی بس وہ تو وہاں تو ہماری گدری وغیرہ جو کچھ ہوتے ہیں ملنگوں کے وہ پڑھے ہوئے اے رباب مباب اور کمٹا دم آدم دم آدم مستقل اور دیکھئے ہمارے سنیات رات بھی پڑھتے رہتے ہیں دم آدم مستقل اندر اور اس میں ایسے شرکیہ کلمات ہیں اللہ تعالیٰ رحم فرمائے اللہ تعالیٰ رحم فرمائے شیعہ نے بنا دیا ہے اور شیعہ بھی ایسا جس کا خدا پر عقیدہ نہیں علی پر عقیدہ ہے کیونکہ شیعہ بھی دو کسم کی ہوتے ہیں کچھ ایسے ہوتے ہیں جو حضرت علی کو صرف افضل مانتے ہیں دیکھو کئے ہم اسے کہتے ہیں تفضیلیہ یہ کہتے ہیں ہونے تفضیلیہ کہ بھائی ٹھیک ہے دیکھو کئے وہ کہتے ہیں حضرت علی رحم فرمائے افضل آدمی تھے ہیں بھی کہتے ہیں بھائی افضل آدمی تھے کس نے انکار کر دیا ہے کس نے انکار کر دیا ہے بہت بڑی شخصیت تھے رسول اللہ علیہ السلام کے داماد اور آپ کے بھائی اور رسول اللہ علیہ السلام کے محتمت کس کو کیا انکار ہے لیکن وہ لوگ دیگر صحابہ کو گھلیاں نہیں دیں دیگر صحابہ کو مسئلہ تو وہاں بگر جاتا ہے جب کہتے ہیں کہ ابو بکر بھی کافر اور عمر بھی کافر اور یہ صحابہ کی ساری جماعت کافر صرف چھئی لوگ مسلمان رہ گئے تھے حضور علیہ السلام پہ جس آدمی نے ایمان لایا اسلام کی بات نہیں کر رہا جس آدمی نے ایمان لایا اللہ کریم نے اس کو آخر دم تک ایمان پر ثابت خدمت یہ حضور کی نظر کی برکت ہے طبیت اور فاجہ امیر خسرو نام تو سنائیں امیر خسرو کا قوالی کے بانی تھے کسی نے مجھے کہا قوالی کا کوئی تصور ہے میں نے کہا میں صرف امیر خسرو کے قوالی کا قائل تھا بھائی کسی کا نہیں کہا وہ ولی آدمی تھا اس کے پیر کون تھے خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ تو امیر خسرو ایک بار اولیاء کا وجد ہوتا ہے وہ وجد میں آگیا تو لوگوں سے کہہ دیا کہ جس نے میرے مرشد کو دیکھ لیا ایک بار وہ جنتی ہے جس نے خواجہ نظام الدین اولیاء کو دیکھ لیا جنتی ہے تو ہم علماء بھی تو خوشک ہوتے ہیں تو ایک علم تغالم سے تو اس سے تو نہیں روکا جاتا ہے دین کے خلاف بات چاہے جتنے بڑے آدمی سے وہ سنے وہ کہتا ہے نہیں بھائی یہ گفت لگا رہے ہیں اگر وہ خاموش ہو جاتا ہے پیغمبر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے شیطان اخرس کے دیا ہے کہ تو پھر گنگا شیطان ہے یہ گنگا شیطان اگر گنگا رہ گیا تو اب ایک مولی صاحب بھی بیٹھے تھے وہ جلال میں آگیا ہے انہوں نے کہا کیا بھائی آپ بے تکی باتیں کرتے ہیں نے کہا جی میں نے کیا کہا آپ نے کہا دیا قواجہ نظام الدین اولیاء بڑے آدمی ہیں ہم اس کا جھوٹا اپنے سر پر رکھ دیں لیکن اس کے چہرے کو دے کر آدمی جنتی بن جاتا ہے رسول پاس علیہ وسلم کے چہرے کو ابو جہل نے کتنے بار دے گا تھا اور ابو لحب نے کتنے بار دے گا تھا اور سارے جہنم میں پڑے ہوئے ہیں تو قواجہ امیر خطروں نے کہا دیا کہ یہی فرق ہے بات کی یہی فرق ہے بات کہ ابو جہل اور ابو لحب نے محمد رسول اللہ کو نہیں دیکھا تھا انہوں نے محمد ابن عبداللہ کو دیکھا تھا انہوں نے محمد رسول اللہ کو نہیں دیکھا تھا انہوں نے محمد ابن عبداللہ کو دیکھا تھا کہ وہ محمد کو عبداللہ کے بیٹے کی حیثیت سے جانتے تھے وہ محمد کو رسول اللہ کی حیثیت سے نہیں جانتے تھے اگر رسول اللہ کی حیثیت سے جانتے تو پھر کافر توڑے رہے جاتے ہیں فالم نے کہہ دیا امیر خصروں صاحب امیر خطر صحیح ہے تو کیا کیا رات کہ وہی درویش ہاں کمرہ پیر ہمیں آتا ہے بلیہ بھی علم غیب رکھنی کہ بھائی پیر صاحب کی کیا بات اللہ رحم فرمائے آپ کے ہاں ہمارے ہاں یہ دندے نہیں ہوتے ہمارے والے تو یہ جو ہے یہ جو ہے جو بیتا ہے اور یہ قاری صاحب جو بیتے ہیں اور وہ لالا جو بیتا ہے اور یہ دونوں جو بیتے ہیں پتان یہ پتان لفظ ہمیں کھے ہم پتان نہیں بھائی ہم پشتون ہے ٹھیک ٹھیک یہ پتان کیا لفظ ہے تو ام کا نام تبدیل کرنا یہ مجھے بہت برا معلوم ہوتا ہے پتانے سے پتانے سے یہ ترد بھائی یہ تو یہ تو ہمیں شاکنہ تھا بیت سوچے بیت سوچے ساتھ بھی گا بیتے یہ انشاءاللہ یہ اگر مفصر بن گیا تو ٹھیک 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 تکڑ نہیں کرنے گا کیونکہ یہ چھو دی پانٹ بات کر سکتا ہے تو پشتون یہ ہمارے پشتون جو ہیں چوہدری صاحب وہ مجھے کیسے نے ایک بار پوچھا کہ یہ پشتون لوگ ٹھیکوں کو نہیں مانتے میں نے کہا بھائی یہ شکر کرو کہ انہوں نے خدا و رسول کو مان لیا ہے اور میں ان کے تو خمیر میں یہ باتیں کی دیکھتے ہیں وہ نہیں ماننا کیوں خیال ہے کہ ان کی خمیر میرے ایک عزیر ہیں دور کے ابھی تو ما شاء اللہ ٹیک ٹا کے اللہ نے اصلاح فرمائی یہ جس زمانے میں پاکستان میں یہ کمیونزم کی وبا پڑی تھی اور ہر ایک آدمی جس نے چائل میٹر کی کیوں نہیں کی اور وہ سیکنڈری سکول کر چکا ہوتا اور وہ کہتا میں کمیونزٹ ہوں یہ ایک وبا پڑی تھی اور یہ ایک فیشن بن گیا تھا کہ میں کمیونزٹ ہوں میں بڑا ترقی پسند ہوں اور فلان اور فلان اور فلان ان کے جو بلے ریڈر ہیں اب ایمینے ہیں تو یہ روز کا خاتمہ ہو گیا تو ہمارے گاؤں آئے تھا ایک فاتحہ کے لیے تو پھر مجھے فون کیا کہ میں آ رہا ہوں ان کے ملکز ریڈر ہیں ایمینے ہیں تو اس نے کہا کہ میں آ رہا ہوں میں نے کہا آ جائیں تو وہ آ گیا تو چاہے میں پی رہتے اس کے ساتھ اپنے پارٹی کے لوگ بیٹے تو میں نے کہا کہ اچھا خان صاحب یہ بتائیں کہ اس نے کہا جی اس لیے آیا ہوں میں نے کہا اس لیے آیا ہوں اس نے کہا کہ میری زندگی آپ کو معلوم ہے میرے افکار آپ کو معلوم ہے میرے قائد آپ کو معلوم ہے میں نے کہا سب کچھ مجھے معلوم ہے میں نے کہا کہ جو آدمی مجھ سے ہائی کورٹ کے لیے کسی لیگل پراسس کے لیے مشورہ لینا چاہے کہ میں ایک اچھا وکیل کرنا چاہتا ہوں تو میں آپ کے نام خط اس لیے دے رہتا ہوں کہ آپ ایک اچھے انسان ہیں آپ ایک اچھے انسان ہیں ایک اچھے اور بہترین وکیل ہیں اور دوستی نبانے والے ہیں دوستی نبانے تو میں وہ سادنی سے دیکھے رہتا ہوں کہ یہ جائیں یہ میرا دوست ہے یہ انتہائی اچھے انسان ہیں انتہائی اچھے وکیل ہیں باقی وکیل آپ سے اس کیس کے پچاس دار مانگیں گے تو میرا خط لے جا کر صحیح یعنی یہ آپ کو اتنا چھوٹ دے دے گا کہ ون فورت یا ون ففت آپ سے اپنی فیس کالے لے گا اس نے کہا جنہیں آپ میرے پیر و مرشد ہیں جب تر آپ حکم دے میں نے کہا نہیں میں ایک بات کرتا ہوں میں نے کہا کہ میں ہر ایک موکل کو جب آپ کے پاس بجوا دیتا ہوں تو اسے کہتا ہوں کہ وہ اچھے انسان ہے لیکن مسلمان نہیں ہے وہ اس نے کہا ٹھیک ہے جو ٹھیک بات ہے آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا اس نے کہا کہ اس لیے آیا ہوں کہ میں آپ کو گواہ بنا دیتا ہوں کہ وہ جو مسئلہ تھا کمیونزم کا اس کا بیڑا غرق ہو گیا اس کا بیڑا غرق ہو گیا تھا اور وہ کہہ رہے تھے کہ میں نے بڑی مغزت پائی کیا وہ چیز تھی انسانچی تھی اور اس کا بیڑا غرق ہونا تھا اس نے کہا کہ سیونٹیس کے بعد میں ساتھیوں کو جب لیکچر دیتا تو کہہ دیتا کہ بھئی ایک بڑا بلاسٹ ہونے والا ہے یہ انیتل سسٹم یہ اپنی موت آپ مرنے والا ہے اپنی موت آپ مرنے والا ہے تو اس نے کہا کہ میں اس لیے آیا ہوں کہ میں نے پانچ وقت کی نمازیں شروع کر دی ہیں اور ابھی عمر کا ارادہ ہے میں ربی عمر کا ارادہ ہے اور پھر حج کے لیے جاؤں گا تو میں آیا ہوں اس لیے کہ آپ اس چیز کے گواہ رہیں اس چیز کے کہ میں مسلمان بن چکا ہوں اور وہاں کیا وہ اب ٹک ٹک مسلمان بن چکا صحیح تو اس طرح ایک میرا عزیز ہے وہ اسی کی پارٹی کا مرکز ہیڈر تھا وہ بھی اب جج ہیں تو وہ بشاور میں رہتے تھے تو رات میں اس کے گھر تھا کیونکہ اس کے گھر میری بڑی قریبی رشتدار ہے وہ بھی میرے رشتدار لے کیونکہ وہ ذرا جور کائے لے کیونکہ اس کی بیوی میری بڑی قریبی رشتدار ہے تو رات اور یہ رات وہی تھی جو عبدالغفار خان انتقال کر گئے تھے تو وہ سیاسی تعلقات تھے تو میں جنازے کے ساتھ جا رہا تھا تو رات میں نے وہاں گزاری یہ اس کے گھر تو اس کے گھر کے ساتھ ایک آدمی رہ رہا تھا اس نے اس کو بلائیا وہ وارڈے میں ایکسین تھے ایکزیکٹیو انجینئر تھے وہ آگئے ہیں اس نے کہا امریکال صاحب آگئے ہیں فلاں 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 لیکن پہلے اس نے مجھے کہا تھا کہ یہ آدمی قادیانی ہے میں نے کہا اچھا تو اچھا جب میں نے دو تین باتیں کی تو وہ قادیانیت کو میں نے رگلا دے دیا لیکن ایسا نہیں ڈائریکٹلی نہیں وہ ادھر ادھر سے باتیں کر کے تو وہ ایکسین صاحب اس کے قدم نہیں ٹک سکتے لیں تو اس نے پندرہ بیس منٹ بعد کہہ دیا کہ میں جی صبح صبح آجاؤں گا ابھی مجھے ذرا جانا ہے میں نے کہا چھوڑے چھلے جائیں وہ چھلے گیا تو وہ میرا عزیز مجھے کہہ رہا ہے کہ یہ بدبخت یہ مجھے کتابیں دیتا رہا ہے مرزا قادیانی کا ایک بار دے دیئے دو کتابیں مہینے بعد آکے دو اور دے دیئے تو اس نے کہا چھوڑے سات مہینے گزر گئے تو اس کو یہ غلط تیمی تھی کہ شاید یہ کتابیں پڑھنے والا ہے اس نے کہا میں نے یہ گن توڑی پڑھنی ہے تو اس نے کہا کہ چھ مہینے بعد کیونکہ مجھ سے کہنے لگا ایک رات کہ اچھا تو جج صاحب کیا خیال ہے آپ ہمارے ساتھ شامل نہیں ہوتے میں نے کہا آپ نے کیا کہا وہ بھی بڑا مزاہی آدمی ہے تو اس نے کہا کہ میں نے اسے کہہ دیا کہ دیکھئے یہ جو آپ کا پیغمبر ہے مرزا قاضیانی یہ تو بڑا ڈاوہ ڈولتا ہے وہ جو اسٹیبلش پیغمبر ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی قاضی صاحب میرے قریبی عزیز ہیں اس نے زور لگا کر مجھ سے منوایا ہے تو میں نے کہا یہ پردانوں کا تو مزاج یہ ہوتا ہے کہ ان سے کوئی چیز منوا نہیں یہ بڑی مشکل ہے اور ایک بار آپ بات منوایا ہے تو پھر وہ اس پہ کٹ مانے گئے چاہے وہ بات ٹھیک ہو اب وہ آدمی ہوتی بھی اللہ تعالیٰ نے ایسی اصلاح کر دی کہ وہ تحجد اوابین کیونکہ ادایت تو اللہ کی دین ہے حالانکہ اسے کالمارس کا فرصفہ ہر فن ہر فن یادتا ہے ہر فن ہر فن یادتا ہے موسیٰ سے مارک تک اور ماجی کے مزاروں آپ نے پڑے ہیں نہیں پڑے آپ سبتیاسن کے مورید نہیں اچھا بار میں بڑے گئے بڑے بڑے گئے ہاں وہی کروں گا وہی کر رہا ہوں تو آپ مور الدین زنگی رحمہ اللہ وہ اٹھ کے اتنے دروازہ تھوڑ دیا اور جب اندر گئے تو درویش پوراں جدک گئے انہیں کہا جی آگے نہ جا اس نے کہا کیوں انہیں کہا اس کے نیچے جو ہے نا خندق ہے یہ کمرے کا میدان خندق ہے انہیں کہا خندق کا کیا مقصد تو اب ان سے جو نا ہائیڈنگ نہ ہو تک کی تھی تو انہیں کہہ دی کہ ہم دونوں یہود ہیں اور ہماری ڈیوٹی یہ لگا دی گئی تھی کہ یہاں سے ایک سرنگ نکال کر رسول اللہ علیہ السلام کی ذات پاک کو قبر سے نکالیں صحیح تو ہم نے یہ سرنگ نکالنا شروع کر دیا اور آدھے سے زیادہ ہم آگے جا چکے ہیں آگے سے زیادہ ہم آگے جا چکے ہیں سلطان نور الدین اس میں گس کے آگے تک چلے گئے صحیح اب ان دونوں کو تو پکا اور حکم دے دیا کہ رسول اللہ علیہ السلام کے قبر مبارک کے اردہ جرد سیسا ڈال دیا جائے یہ تو آپ نے سنہا خواہ گیا یہ سلطان نور الدین زنگی نے ڈال دیا تھا کہ اندہ کے لئے اس کے لئے خباست کا راستہ ہی رکھ جائے اس کے لئے خباست اور گندگی کا راستہ تو حضور اللہ علیہ السلام کے قبر مبارک کے اردہ جرد سیسا وہ ڈال دیا جیا ہے چاروں طرف زمین میں تو اب کوئی کرے گا تو مائنس لائے کیا کچھ کرے گا تو اب دونوں کو پکڑا اب ہمارے جیسے جذباتی ہوتے تو سمری ٹرائل یا پولیس مقابلے میں مارے گئے پولیس مقابلے میں مارے گئے یا سمری ٹرائل زبان کار دیتے اور ورٹیکلی کار دی ہریزانٹل بھی نہ کار دی تو اب وہ ایسا ہوا کہ اس کو لے آئے اور جو علماء ہیں ان علماء کو جمع کر دیا مقام علماء کو بھی کہ بھئی ان کے لئے کوئی سزا انہیں کہا یہ تو اپنی نوعیت کا پہلا کیس ہے اس کے لئے تو ہمارے پاس قرآن و سنت میں کوئی نہیں تو ایک آل مجھ گئے اس نے کہا قرآن میں اس کے لئے واضح حکم موجود اس نے کہا قرآن یہ عبدی پیغام اللہ تعالیٰ کا اس میں تو واضح الفاظ موجود تو اس نے کہا وہ کہاں ہیں تو یہ آیات پڑی دیکھئے آپ کیوں قتل نہیں کرتے ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے وعدوں کو توڑ دیا ہے انہوں نے کہا یہ دونوں زمین ہیں انہوں نے وعدہ توڑ دیا ہے حضور جب زندہ تھے آل مکہ نے نکالا تھا یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لاش کو نکال رہے تھے اور وہ قد کر چکے ہیں حضور پاک کے جسد مبارک یہ تدبیق کی بات ہے یہ اپنی نوعیت کی پہلی کیسے ان سے ڈرتے ہیں اللہ زیادہ حق رکھتا ہے کہ اس سے ڈر جائے قاتلوں قتل کرو انہیں اور مومنوں کے دل اسوا کے زخمی ہو چکے اللہ تعالیٰ اس کو ہیل کرے گا شفاہ دے لے گا اور مومنوں کے دلوں کا غم دور ہو جائے گا اللہ تعالیٰ علم رکھنے والا اور حکمت وعلی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول محمد وعالی وصحابہ اجمعین ربنا حسنا عقبتنا في الامور كلها واجرنا من خرز الدنیا وعظا بالآخرا اللہم ربنا الحنہ بالقرآن العظیم ربنا ذکرنا من القرآن ما نسینا وعلمنا منہما جہلنا وذکرنا تلاوت وعنالل وعنال نحاق اللہ وخیر وحافظہ وعظم اللہ شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت نمبر سکسٹین ام حسبتم ان تترکو ولم ما یعلم اللہ اللہ الذین جادو ملکم ام حسبتم کیا آپ لوگ یہ سمجھ چکے ہیں ان تترکو کہ آپ لوگوں کو محمل چھوڑے چھوڑا جائے گا آپ لوگوں کو without any test and trial چھوڑا جائے گا یہ آپ کی خامخیالی ہے اگر آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ تکلیفیں نہیں آئیں گی اس طرح آپ کو چھوڑا جائے گا آپ ذرا نکالیں سورہ انکبول بیس میں سے بارے کی آخر سورہ انکبول سورہ نمبر سورہ نمبر نکال لیا الیف لام میم الیف اطلاع لام لازم میم مطلوب المؤمن الاطلاع لازم لیمطلوب المؤمن الاطلاع لازم لیمطلوب المؤمن کہ مومن کے مقصد کے لیے یہ information دینی ہمارے اوپر لازمی کہ انہیں ہم infarm کریں پھر نہ کہو ہمیں خبر نہ ہوئی اطلاع لازم مومن کے مطلوب اور مراد کے لیے احصے بننا سو کیا لوگ یہ سمجھ چکے ہیں یہ گمال کر چکے ہیں ان یترکو کہ انہیں چھوڑا جائے گا ان یقولو آمننا صرف اس بات پر کہ انہوں نے کہ دیا ہے الہا الہا اللہ محمد الرسول ایمان لہ چکے ہیں پس کام ختم ہو گیا یہ شہدت گہ الفت میں قدم رکھتا ہے ابھی تو آپ کو داخلہ مل گیا کلمہ پڑھ دیا تو کیا ہو گیا میدان کاردار کا داخلہ مل گیا احصے بننا سو ان یترکو کیا لوگ یہ گمال کرتے ہیں یہ سمجھتے ہیں یترکو کہ انہیں چھوڑا جائے گا ان یقولو آمننا اس وجہ سے کہ انہوں نے کہ دیا ہے کہ ہم ایمان لہ چکے ہیں وہم لا یفتنون اور انہیں ٹرائل سے نہیں گزارا جائے گا احصے بننا لوگوں کا یہ گمال ہے یہ بالکل خام خیالی ہے اللہ کریم نے فرمایا یہ بالکل خام خیالی ہے آپ اپنے پر لائی کرتے ہیں احصے بننا سو ان یترکو قرآن عقیدہ بناتا ہے قرآن آدمی کو سونا بناتا ہے سونا کیا کھندن بنا جاتا ہے کیوں چھوڑا جاتا ہے احصے بننا سو کیا لوگ یہ سمجھتے ہیں ان یترکو کہ انہیں چھوڑا جائے گا ان یقولو اس وجہ سے یا اس بات پر کہ انہوں نے کہ دیا ہے آمننا ہم ایمان لہ چکے ہیں وہم لا یفتنون اور انہیں ٹرائل سے نہیں گزارا جائے گا نہیں ایسی بات نہیں ولقد فتن اللذین من قبلیم ام نے ٹرائل کر دیا تا ان لوگوں کا جو آپ سے پہلے گزر چکے ہیں ولقد فتن اللذین ام نے ٹرائل کر دیا تا ان لوگوں کا جو آپ سے پہلے گزر چکے ہیں فلیعلم اللہ اللہ صدق اللہ تعالیٰ مشاہدتا ماğlوم کرے گا ویسے تو اللہ کو ہر چیز اس کے ہونے سے پہلے ماعلوم لیکن اللہ کریم فرماتے میں مشاہدہ کرنا چاہتا ہوں کیا کرنا چاہتا ہوں مشاہدہ آپ کو لے باتری کے اندر لے جا کر مشاہدہ کرنا چاہتا ہوں حضر وائد مجھے پتا ہے کہ کون دلہ ہے اور کون باغرہ تھے فَلَيَا لَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا پھر اللہ تعالیٰ مشاہدے کے حوالے سے جان لے گا ان لوگوں کو صدقو جو آمنہ اور ایمان لانے والے اقرار میں سچ کا اظہار کرتے ہیں وَلَيَا لَمَنَّ الْقَاظِبِينَ اور اللہ تعالیٰ مشاہدہ کرے گا جھوٹوں کا دی یہ جنہوں نے بات تو وہی کی ہے جو سچوں نہیں کی ہے لیکن کرنے والے کچھ نہیں ہیں بات ذہن میں آگئے بات ذہن میں آگئے کہ ٹرائل سے آپ لوگوں نے گزرنا ہے ٹرائل سے آپ لوگوں نے گزرنا ہے ٹرائل سے آپ لوگوں نے گزرنا ہے دوسری جگہ سورہ بقر آیت نمبر 2.14 دیکھ لیا ٹرائل سے آپ لوگوں نے گزرنا ہے کیا آپ لوگ یہ گمان کر چکے ہیں یہ سمجھ چکے ہیں ان تدخل الجنتہ کہ آپ جنت میں داخل ہو جائیں گے وَلَمَّا يَاتِكُمْ مَسَلُ الْلَّذِينَ اور آپ کو نہیں پہنچا ہوگا مَسَلُ الْلَّذِينَ تَقَالِی فورٹس ان لوگوں کی طرح خَلَوْ مِنْ قَبْلِكُمْ جو آپ سے پہلے گزر چکے ہیں مصیبتوں سے مَسَتْحُمْ الْبَاسَاؤ انہیں ٹھچ کر دیا گیرے میں لے لیا کس چیز نے الْبَاسَاؤ مَالی مصیبتوں نے وَالذَرَّاؤ اور بدنی مصیبتوں نے وَزُلْزِلُو اور اللہ نے ان کو جنجوڑا وَزُلْزِلُو انہیں جنجوڑا گیا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ اور کس حد تک جنجوڑا اللہ کریم فرماتے ہیں دیکھئے غائے کو حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ تَعَا کے پیغمبر نے کہ دیا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَغَوُ اور ان لوگوں نے جو اس کے ساتھ ایمان والے مَتَا نَصْرُ اللَّهُ اللہ کی امداد کب آئے گی اللہ کریم فرماتے ہیں میں نے انہیں مصیبتوں میں اتنا جنجوڑا کہ ان کی ایک چیخ نکل گئی کہ اللہ کی امداد کب آئے گی تو جب اس ٹیج پر پہنچے تو اللہ نے کہہ دیا اللہ انہ نَصْرَ اللَّهِ قَرِیم وہ پہنچ رہا ہے اللہ انہ نَصْرَ اللَّهِ قَرِیم اللہ انہ نَصْرَ اللَّهِ کیونکہ اللہ کی امداد کے لیے ایک خاص باؤنڈری ہے ایک خاص لائن ہے جب تک آپ اس لائن پہ نہیں پہنچتے تو وہ امداد آپ کو دوڑ کے نہیں آئے گی اس لائن تک آپ دوڑیں گے وہاں وہ امداد آپ کا انتظار کر رہا ہے بازین میں آ رہی بازین میں آ رہے کی بلائیں ہر ایک کی یہ دیپینڈ کرتا ہے اچھا دوسری جگہ بسم اللہ الرحمن الرحمن ہری صاحب کہاں ہوگا وَقَعَيِّم مِنْ لَّبِيِيَ الْقَاتَلَ مَوَهُ آیت نمبر 146 سورہ آلِ امران سورہ آلِ امران دیکھ لیت بلکہ آیت نمبر وَنْ فَوْرْتِو وَنْ آیت نمبر وَنْ تَرْتِو سِكْسِ بَنْ تَرْتِو سَنْ وَنْ لَيْ لَيْنَ دیکھ لیا واقعہ ہے وہ خود کا قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنُنْ گزر چکے آپ سے پہلے بہت ساری امتیں فصیرو فل ارضے آپ اللہ کی زمین میں چھکر لگائیں فَنظرو اور دیکھ لے فَقَانَ غَاقِبَتُ الْمُكَذِّبِينَ کے کیسا ہوا انجام جھٹلانے والوں کا حَازَ بَيَانٌ لِلنَّاسِ یہ بلیغ بیان ہے انسانیت کے لئے وَهُدًا اور ہدایت ہے وَمَوْعِزَةٌ اور نصیت کاملے للمتقین اللہ سے ڈرنے والوں کے لئے وَلَا تَعِنُوا بُزْدِلْ نَبَنُوا وَلَا تَعْذَنُوا اور گریف اور سارو فیل نہ کرو وَعَانْتُمُ الْعَالَوْنَا آپی غالب اور غالی ہیں انکنتم مومنین اگر آپ سچے ایمان والے اِن يَمْسَسْكُمْ قَرْحُن زحمی ہو گئے آپ لوگ وہ خود میں ستر لوگ شہید ہو گئے آپ ہمت ہار بیٹھے اِن يَمْسَسْكُمْ قَرْحُن اگر آپ کو پہنچ گئی یہ تکلیف فَقَدْ مَسَّلْ قَوْمَا تو تاقیق پہنچ گئی تھی تکلیف القومہ مشرقین مکہ کو مثلو اس جیسا بدر میں وَتِلْكَ الْعَيَامُ اور یہ تو زمانے کے ایونس اور انسیڈنس ہیں نُو دَاوِلُوَا بِالنَّاس جنہیں ہم چلا تیرے تی انسانوں کے درمیان کبھی اس کا اور کبھی اس کا ہمارے ہاں پسطو بے ضرب المسأل ہے چکلہ دے بے بے واری یا کلہ دادا کلہ دے بے بے واری اور کلہ دے دادا کہ کلہ کبھی ابو کا نمبر ہوتا ہے اور کبھی امی کا نمبر ہوا کرتا ہے کبھی ابو کا اور کبھی فاللہ کریم فرماتا ہی تو کبھی ابو کا نمبر ہوا کبھی امی کا وَلَيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمُن اب دیکھئے کامیابی پہ کامیابی آ رہے کامیابی پہ کامیابی آ رہے that is not a kind of test یہ تو صرف شرین ہے اور مٹھائیں یا کانی ہے فاللہ کریم فرماتا ہی یہ کیوں نہیں چکر لگا رہا ہوں کبھی آپ کوشکرس کبھی ان کوشکرس کبھی آپ کامیاب کبھی وہ کامیاب اس لیے کہ ٹیسٹ ہے ٹرائل ہے وَلَيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا تَاكِ اللَّهُ تَالَى مُشَاهَدَةً مَالُوم کرسکے جہاں بھی اللہ کے لئے علم کا یہ انتصاب آئے تو آپ یہ condition ضرور لگائیں کہ وَلَيَعْلَمَ اللَّهُ تَاكِ اللَّهُ تَالَى مُشَاهَدَةً کیا کرے یعنی جہاں تک اللہ کے نفس علم کا تعلق ہے وہ تو اللہ کے ذات میں موجود ہی ہے جو چیزیں ابھی تک ہوئی نہیں اور ہوتی رہیں گی وہ اللہ اس کا عالم ہے لیکن مشاہدہ وہ تو existence سے تعلق رہتا ہے came into being تو تب ہی مشاہدہ ہو جاتا ہے تو that is just like laboratory کہ آدمی کلاس میں بیٹھ کر پروفیسر کے سامنے teacher کے سامنے تیوری تو پڑھ لیتا ہے تیوری وہ تیوری والا علم اس کے ذہن میں آ جاتا ہے later on he will go bear چلے بات لیں وہ مشاہدہ والی بات صل اللہ کریم فرماتے ہیں تیورٹیکلی یہ سارے چیزیں میرے ذہن میں ہیں جنہیں میرے علم میں ہیں لیکن میں مشاہدہ کرنا چاہتا ہوں وَلَيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا تَاكِ مُشَاهَدَةً اللَّهُ مَالُومَ کرسَكَے ان لوگوں کو جو ایمان لا چکے ہیں وَيَتَّخِذَ مِلْكُمْ شُهَدَةً اور دوسری بات یہ کہ جنگ میں اللہ آپ کو شکست کیوں دے رہتا ہے کیونکہ آپ کو شہدہ کی بھی ضرورت ہے شہدہ کی بھی ضرورت ہے ایسا تو نہیں کہ سارے یہ مجاہد بنتے رہیں فرائیٹیز ہونی چاہیئے فرائیٹیز میں ٹیسٹ ہے وَيَتَّخِذَ مِلْكُمْ شُهَدَةً وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا ظلم کردے والوں کو وَلِيُمَحِسَ اللَّهُ اور تاکہ اللہ تعالیٰ دسنگٹ کرے الَّذِينَا اُن لوگوں کو آمنوں جو ایمان لا چکے ہیں وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ اور ختم کردے کفار کو اَمْحَسِبْتُمْ کیا آپ یہ گمان کر چکے ہیں اَنْ تَدْخُلُ الْجَنَّتَ یہ دیکھ کہ یہ تیدری جگہ ہے اَنْ تَدْخُلُ الْجَنَّتَ کہ آپ داخل ہو جائیں گے جنت میں وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ اور اللہ نے جُدھا نہ کیا ہوگا ان لوگوں کو جاہدو بِلْكُم جو آپ میں سے جہاد کر چکے ہیں وَيَعْلَمَ السَّابِرِينَ اور اللہ نے جُدھا نہ کیا ہوگا صحابِ استقامت کو نہیں جب تک اللہ تعالیٰ پریکٹیکلی دونوں گروہوں کو علائے دا نہ کریں سبھی تک جنت میں جانے کا امکان نہیں وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ اب اللہ تعالیٰ کنسول کر رہا ہے اور کنسول میں ذرا جنجوڑ نہ بھی ہے جنجوڑ نہ بھی ہے جنجوڑ نہ بھی ہے لیکن جنجوڑ نہ کے ساتھ جنجوڑ نہ کہ جب بدر میں مسلمانوں کو کامیابی مل گئی وہ خوشت ہے خوشت ہے انہوں نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کر کیا مزہ ہوگا جی بدر والا موقع اگر ایک بار پھر آگیا صحیح بینج کے ایک جہاد ایک اور ہونی چاہیے صحیح اور جب اہد کی لڑائی لڑی گئی تو صحابہ کرام وہ تو بڑے تکلیف میں ہو گئے تکلیف میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کے آزاں کاٹے گئے بہت سارے صحابہ کے آزاں کاٹے گئے ستر صحابہ شہید کر دئیے گئے حضور علیہ السلام بنفس نفیذ زخمی ہو گئے زخمی ہو گئے تو جس طرح وہ ریمارکس ہوتے ہیں تو بعض صحابہ نے یہ ریمارکس دیا تھے کہ یہ جہاد تھی یا خالص موت یعنی یہ ایک اسلوب ہے یہ کیا ہے اسلوب اسلوب جسے محاورات کہتے ہیں ڈیلی ڈیلاغ ڈیلی یوز میں اس طرح قسم کے جملے ہوتے ہیں تو انہوں نے کہی تو موت تھی خالص وہ ہوت کیا تھا موت وہ ہوت کیا تھا موت اللہ کریم فرماتے ہیں اگر یہ موت ہے تو آپ یہ موت مانگ رہے دینا یہ جو آپ حضور کے سامنے بیٹھ کر کہتے رہے کہ دن ہونا چاہیے ہر روز عید نے اس کے حلوہ خورت کسے فارسی میں ایک ایک مقولہ ہے کہ ہر روز عید نے اس کے حلوہ خورت کسے روزانہ تو عید نہیں ہوا کرتا کہ لوگ حلوہ کاتے رہیں گے کبھی کبھر تو تپڑ بھی مارتے ہوں گے وہ گرین پگڑی وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ اور تاقیق تے آپ لوگ کہ یہی موت تو آپ مانگ رہے تھے اب اسے موت کہ رہے ہیں جب تک آیا نہیں تھا تو آپ یہ دن مانگ رہے تھے چلو موت ہے یا جو کچھ بھی ہے یہ موت آپ مانگ رہے تھے وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ انْ تَلْقَوْهُ اس موت سے ملنے سے پہلے آپ یہی موت مانگ رہے تھے فَقَدْرَئَتُمُ لُوْ دیکھ لیا آپ لوگوں نے وَعَنْتُمْ تَنْزُنُونَ اور اسے دیکھ رہے تھے اب حضور رہی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے میں گر پڑے کہاں کھڑے میں اور میں سورہ توبہ میں ابتدا میں ذکر کر رہا تھا ایک راہب کا رائب بین امام کا اس ظالم نے کھو دیئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہی کھڑوں میں سے ایک کھڑ میں جا گئے اور شیطان نے ایک آواز لگائی کہ انہ محمد ان قدمات محمد وفات پا گئے صلی اللہ علیہ وسلم محمد وفات پا گئے صلی اللہ ایک جانب جیتی ہوئی جنگ ہارنا کتنا دکھ ہوتا ہے بہت دکھ ہوتا ہے دوسری بات صحابہ بدرے شہید ہونا کتنی دکھ ہوگی بہت اور تیسری بات رسول پاک کو زخمی تو کیا ہوئے کہ یہ بات کانوں میں پڑ گئی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے سو ہی واس ناٹ اونڈی جنرل آف دی آرمی کنسرن ہی واس دیر بلاویڈ معشوق اب معشوق کے حوالے سے اس قسم کی بات آلہ وسلم آدمی کے حسان خطا ہو جاتے ہیں یہ صحابہ نے یہ دور لگائی تھی اس آواز سے دور لگائی تھی کیونکہ پھر ان کے آسان تکانے نہیں لگ رہے تھے حرانکہ صحابہ تو وہ بزدل لوگ نہیں تھے وہ بزدل لوگ نہیں تھے لیکن یہ احشق والا مسئلہ ایسا ہوتا ہے کہ بڑے بڑے چونگل بے سیار شوت فیلان بلغزن فارسی میں کہتے ہیں چونگل بے سیار شوت فیلان بلغزن جب کیچر زیادہ ہو جاتے ہیں تو ہاتھی بھی پسل جاتے ہیں اس قسم کا معاملہ ہو جاتا ہے صحابہ جیسے لوگ بھی دور پڑے ہیں چونگل بے سیار شوت فیلان بلغزن فارسی صاحب بھی مقولے لکھتے ہیں یہ آپ کو سمجھنا ہے کل ساں نہیں ان کی سمجھنا ہے کیوں گی یہ پارٹی زبان کے شید جو ہیں ہر زبان کے زبان میں کسی زبان میں کوئی قباط نہیں یہ جو لوگ آقل مند لوگ ہوتے ہیں ان کے اقوال ذرین ہوتے ہیں ان کے اقوال اور یہ قول جو ہے یہ آلہ فیسید نہیں بنتا یہ صدیوں کے تجربے کے بعد مارز حجود میں آجاتا ہے جملہ تو ایک ہوتا ہے لیکن اس میں صدیوں کی تاریخ پڑی رہتی ہے چونگل بے سیار شوت کے تو مختصر جملہ ہے چونگل بے سیار شوت فیلان بلغزن جب کیچر زیادہ ہو جاتے ہیں تو پھر تو ہاتھی بھی پسل جاتے ہیں صحیح اب اس قسم کے صدمے آجائے اور سب سے بڑھ کر صدمہ آئیے کہ رسول پاک کو فاتح آجائے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اور اس وجہ در میں لوگ مصر بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھ چکے کس کو وَقَانَ أَشَدُ شِبْحَنْ بِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی باڑی ریسپچر دور سے بہت کھر رسول پاک کی طرح معلوم ہوتی مصر بن عمر یہ مکہ کے بہت بڑے سردار کے میرے تھے عمر بہت بڑے سردار تھے عمر بہت یہ کہتے ہیں اپنی ایمان کا واقعہ خود بیان کرتا ہے کہ میری تو اتنی دولت تھی کہ میری سچاوز کے متولی تھے میری سچا میری جاہدات کے متولی تھے اپنے کے بھی اور میرے کے بھی اور میرے سچاوز پہ اتنے مہربان تھے وہ کہتے ہیں کہ میرے لئے ایک جوڑا کفلہ چار ہزار دینار کا وہ منگوایا کرتے تھے کتھان کا اور جو سینٹ وہ لگایا کرتے تھے جس حالتے سے گزرتے تو پورے دن لوگوں کو احساس ہوتا ہے اس حالتے پر مسئلہ امیر گزرتے ہیں ہوا محطر ہو جاتا ہے لیکن جب وہ ایمان لائے تو فرماتے ہیں کہ میرے چچا نے میرے کپڑے اتار گئی اور مجھے باندھا ایک درخت کے ساتھ اور سبس ٹینیوں سے مجھے اتنا مارا اتنا مارا کہ میرا سرہ بدن وہ سرخ ہو گیا مارتے مارتے اور میں اس طرح ننگا بالکل علف کی طرح ننگا جس کے نہ نیچے نکتا ہے نہ اوپر نکتا ہے اور آیت داری ارتم میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پاک خوبصورت نوجوان حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اپنا صادر اس طرح پہنگ کیا وہ رسول مصابی بن عمر رضی اللہ علیہ وسلم فوراً اس کو باندھیا اب وہ مصابی بن عمر رضی اللہ علیہ وسلم میدان خود میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گارڈ میں جزا کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گارڈ میں حضور کا دفاع کر رہا ہے وہ حضرت صلحہ رضی اللہ علیہ وسلم اور جو بھی ذرف کیونکہ کفار نے تو حلہ بول دیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کو تنہا دیکھا ایک مقام پر صلی اللہ علیہ وسلم نے حلہ بول دیا اور وہاں صرف یہ دو صحابہ موجود تھے حضرت صلحہ اور موسیٰ بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ نے اور حضور علیہ السلام کو ضرب تب ہی پہنچی جب ہی دونوں شہید ہو گئے یہ تا صحابہ کا ایمان کہ انہوں نے حضور پر کوئی آنچ نہیں آنے دیا دونوں جمپ لگاتے تھے ہر ایک ضرب کے لئے جمپ لگا دیتے یہاں سے پتر آ رہا ہے موسیٰ بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک پتر ہاتھ سے کنٹرول کر رہا ہے دوسرا سر سے کنٹرول کر رہا ہے رضی اللہ تعالیٰ کبھی یہاں اس کندے سے کبھی اس کندے سے کبھی ہاتھ سے جو تلوار آ رہا ہے تلوار کو پکڑ رہا ہے جو تیر آ رہا ہے تیر کو پکڑ رہے ہیں کہ حضور کو کوئی تکلیف نہ پہنچے صلی اللہ علیہ وسلم تا آنکہ یہ دونوں گر پڑے اور جب گر پڑے تو حضور علیہ السلام پہ ایک برمار شروع ہو گئی عبداللہ بن قمیعہ ایک بدبخت آدمی تھا اس نے حضور علیہ السلام کے سر پر اتنے زور سے ایک پتر مارا کہ آپ صلی اللہ علیہ السلام کے سر مبارک میں وہ آہنی ٹوپی گس دی اور آپ کا سکل جو ہے یہ سکل ٹوٹ دیا ایک دوسرے کافر نے عبداللہ بن شہاب نے اس نے حضور علیہ السلام پہ ایک ضرب لگائی یہاں چہرے پر یہ وہ کالا پتر جو ہوتا ہے اس طرح فلیٹ قسم کا ہم اسے خضا کہتے ہیں پہ پتہ نہیں کیا کہیں گے یہ لوگ وہاں دیہات میں قبروں کے سرانے بھی کڑا کر دیتے ہیں گرینٹ ٹائپ کی جیدے بڑا تلوار کی طرح تیز ہوتا ہے وہ ترال قسم وہ ترال قسم کی چیز وہ اٹھائی اور حضور علیہ السلام کے چہرے کو دے مارا تو آپ صلی اللہ علیہ السلام کی چہرے کی یہ ہڈی ٹوٹ گئی اور آپ صلی اللہ علیہ السلام کے رباعیات یہاں رباعیات اس کو کہتے ہیں یہ یہ دانس اور یہ دانس یہ نہیں یہ لوگ غلط سمجھے ہیں سنایا نہیں رباعیات عید دانوں نے ٹوٹ گئے شہید ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ السلام کے بدن مبارک سے خون کے فوارے نکل پڑے اور اتنا خون نکلا کہ آپ صلی اللہ علیہ السلام گر پڑے اور کھڑ میں جا گئے اور شیطان نے یہ آواز دگئے کہ انہاں محمد ان خدمات اب صحابہ کے تو پاؤں کڑ گئے کہ انہوں نے میدان جنگ میں اگر جرنیل کے موت کی بھی اطلاع آ جائے پھر تو فوج نے دوڑ لگانا ہے صرف ایڈمنسٹریشن کا مسئلہ نہیں تھا فوجی قیادت کا مسئلہ تھا ایمانی قیادت کا مسئلہ تھا محبت والی قیادت کا مسئلہ تھا وہاں تو آساب سن ہو جائے وہاں تو آساب کام ہی نہیں کرتے بس ان کے آساب نے کھام چھوڑ دیا ان کے آساب کھام چھوڑ دیا اور انہیں دوڑ لگائی صحیح اور جبریل امین آئے یہ آیات ناظر دی وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولِ اور نہیں محمد مگر اللہ کے رسول ہیں اللہ کے رسول ہیں تو مین قد خلط من قبلِ الرسول اس سے پہلے بے بہت سارے پیغمبر گزر چکے ہیں اَفَإِمَّا تَا اگر یہ پیغمبر مرے تبعی موت وہ فات ہو جائے کیسے موت تبعی نیچرل ریس اَوْ قُتِلَا یا شہید ہو گئے قتل کیے گئے اِن قَلَبْتُمْ عَلَى آقَابِكُمْ تو آپ اُلْتے پاؤں پھر جاؤ گے وَمَيَنْ قَلِبَلَا قِبِجُوَ اُلْتے پاؤں پھر گیا فَلَنْ يَذُرُّ اللَّهَ شَيْعَا وہ اللہ کو کوئی گزن نہیں پہنچا سکتا وَسَيَجْزِ اللَّهُ الشَّاکِرِينَ وَمَا کَانَ لِنَفْسِن ہنتموتا اور نہیں ہے کسی نفس کے اختیار میں ہنتموتا کے عمر اللہ بیذن اللہ مگر اللہ کے قضاء پر کتابا جو لکھا ہوا ہے موجلن ڈیٹ وائیس کتابا جو لکھا گیا ہے موجلن ڈیٹ وائیس تاریخ کے ساتھ ہر ایک آدمی کا عجل لکھا گیا ہے وَمَنْ يُرِدْ صَوَابَ الدُنِيَا اور جو بھی چاہے دنیا کا بدلانو تہیمِ نامو سے دنیا کا بدلہ دے دے تے وَمَنْ يُرِدْ سَوَابَ الْآخِرَةَ جو چاہتے ہیں آخرت کا بدلہ نوتہی منہا وہ دے دیتے ہیں وَسَنَجْزِ شَاکِرِينَ وَقَعِيمِ النَّبِيينَ اور بہت سارے انبیاء خاتل بہو فائٹ کر دیا ہے ان کی معیت و رفاقت میں ربیون کسیر بہت سارے خدائی لوگوں نے ربیون میں خدائی لوگ فَمَا وَانُو نَتُوْ انہوں نے بُزدلی دھکائی لِمَا اصابہ من تکالیف کی وجہ سے جو انہیں پہنچ چکے تھے اللہ کے راتے میں وَمَا زَوْفُ نِكَمْزُورِ کا اظہار کیا وَمَسْتَقَانُونَ سُسْتِي وَرْنَارَاسِ کا اظہار کیا وَاللَّهُ يُحِبُّ السَّابِرِينَ اللہ تعالیٰ پسند کرتا اس قسم کے عرباب استقامت کو وَمَا کَانَ قَوْلَهُمْ اور نَحِتَا ان کا ردی عمل ایسے مواقع جو بہت سارے مار کھار گئے پیغمبر کے ساتھ بہت سارے مار کھار گئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب تاریخ اٹھائیں کہ ان لوگوں کا حرث عیسیٰ کے حواریین کا حرث موسیٰ کے نقبہ کا ابراہیم کے ساتھیوں کا حرث نو کے ساتھیوں کا ان لوگوں کا کیا ردی عمل ہوتا ہے وَمَا کَانَ قَوْلَهُمْ اور نَحِتَا ان کا ردی عمل اِلَّا اَن قَالُوْ مَگَرْ یہ کہ انہوں نے کہ دیا رب بنا اوہ ہمارے رب اغفر لنا ذنوبنا بخش دیجئے ہمیں ہمارے گناہ وَإِسْرَافَنَا فِي عمرنا اور ہماری کوتائیاں جو ہم اپنے معاملے میں کر چکے ہیں وَسَبِّتَقْدَامَنا ہمارے پاؤں کو مضبوطی دیجئے وَانْصُرْنَا غَلَلْ قَوْمِ کَافِنِین اور ہمیں کافروں کے مقابلے میں امداد دیجئے فَآتَاوْمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنِيَا دے دیا اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا کا بدلہ وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ اور آخرت کا بہترین بدلہ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے اس قسم کے بہتر آمال کرنے والوں کو اس قسم کے بہتر آمال کرنے والوں کو سورہ یوسف نکالیں چوزی صاحب اوہ چوزی صاحب باغبان جو ہوتا ہے وہ اپنے مہمان کو باغ کی سیر کرواتا ہے میعا کو قرآن کی سیر کرواتا ہے بلکل آخر میں جائیں آخر میں چلے جائیں سورہ یوسف کے آخر میں تیر وہاں پا رہا ہے چوزی صاحب دیکھ لیا آیت نمبر 1-09 وَمَارْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا وَمَارْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا اور نہیں بجوایا تا ہم نے آپ سے پہلے لا رجالا مگر مرد کس نے سارے پیغمبر اپنے بجوائے انسان بجوائے اور مرد بجوائے یہ مشرقین مکہ کے ایک اعتراف کا جواب ہے کہ وہ کہتے تھے اللہ نے پیغمبر بجوائے تو فرشتے کیوں نہیں بجوائے صلی اللہ کریم فرمائے that's not why سننا میری سننا یہ ہے کہ میں ہمیشہ انسانوں کے پاس انسان بجواتا ہوں انسانوں کے پاس وَمَارْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي لِمْ ہم انہیں وحی کرتی رہے من آل القرآ من آل القرآ اور وہ لوگ جو تے صلی اللہ کریم فرماتے ہیں وہ پیغمبر جو تے من آل القرآ جس قوم کے پاس میں نے بجوائے اسی قوم ہی میں سے بجوائے جس قوم کے پاس بجوائے تو اسی قوم ہی میں سے بجوائے کسی سرینجر کو بجوائے دیتے تو اس کا مسئلہ حضرت الوت والا ہوتا علیہ السلام حضرت الوت علیہ السلام وہ اپنے قوم میں نہیں بجوائے گئے وہ ترتِ حاران کے بیٹے حضرت ابراہیم کے سگے بطیجے تھے حضرت ابراہیم سگے بطیجے تھے بڑے بائی کے بیٹے تھے حاران کے اور یہ بابل میں تھے لیکن اللہ کریم نے اس کی ڈیوٹی لگائی وہاں صدوم میں جارڈن میں بابل سہرات کے علاقے سے بجوایا وہاں اور یہی وجہ ہے کہ آپ لوت کے واقعے اٹھائیں کہ جب انہوں نے فرشتوں پر یلغار کر دیا ان کے قوم جو فرشتے آئے خوبصورت نرکوں کی شکل میں اور وہ بدبخ قوم جوتی وہ بھی یہ گیستے سارے خبیستے یہ گن تھے وہ جو لوگ تھے جس قوم کے پاس لوت علیہ السلام بجوایا گئے تھے وہ گیستے سارے وہ ساڑمی کرتے رہے ساڑمی کرتے رہے تو خوبصورت لڑکوں کے شکل میں جب فرشتے آئے اس کے قوم نے یلغار کر دیا لوت کے پاس کچھ میمان آئے بڑے خوبصورت لڑکیں اب جب وہ آئے لوت علیہ السلام نے دیکھ لیا تو لوت علیہ السلام نے فوراں انہیں خدا کا واسطہ دے دیا اور کہہ دیا علیہ السلام انکم رجل الرشید آپ میں کوئی زیاقل آدمی نہیں کہ نہ صرف یہ کہ اس عمل کے گندگی سے آپ کو منع کریں بلکہ کم از کم آپ سے یہ تو کہہ دیں کہ مہمانوں کی لوگ توہین نہیں کرتے مہمانوں کی لوگ توہین اور اتروت نے کہہ دیا اسے جولی پیلائی ولا سخزونی کہہ دیتے خدا کا واسطہ لے کر مجھے اپنے مہمانوں کے ساتھ سرمندہ نہ کریں کیا سعید صاحب جسٹ میجن کہ اس حالت میں لوت علیہ السلام کی کیے کیفیت ہوئی اس کا بلکل کلیجہ پڑھتا ہو کلیجہ اور تب ہی وہ کہتا ہے او آوی الہ رکمن شدید او آوی لوت علیہ السلام جب ان سے تیور دیکھے کہ یہ منع ہونے والے نہیں ان کے ذہن میں بات آتی نہیں یہ انسان کے بچے نہیں تو فرن کے لئے لوت علیہ السلام کاش اگر میری یہ قوت ہوتی کہ میں آپ ساروں کا بیڑا گھر کر لے اور یا میں کوئی مضبوط قبیلہ یہاں رکھتا تاکہ آپ لوگوں کے ساتھ نبٹتا سورہ حول اسی نمبر آئے کہ آپ لوگوں کے ساتھ نبٹتا اللہ پرشتوں نے انہیں کے لئے کہ فکر نہ کریں یہ ہمارے قریب بھی نہیں آسکتے اور جب انہوں نے انہیں بالکل قریب آگئے یہاں قریب آگئے تو پرشتوں نے ذرا غضب کی نگاہ سے دے دی جائے اور وہ وہ تو تھے ان میں دوسری دوسری بھی تھی پتہ نہیں آپ کیا کہتے ہیں اس کو یہ جو ہوا آواز کے ساتھ نکل جاتی ہے اردو میں کیا کہتے ہیں ہنسر فکر جو ورسٹیز ہوئی فکر جو ورسٹیز ہوئی گوز بولت اچھا وہ اتنے بے غیرت لوگ تھے وَتَعْتُونَ فِيْنَ عَدْدِكُمُ الْمُنْقَر قرآنِ کریم فرماتے کہ لوت علیہ السلام نے انہیں کہہ دیا کرے دیہوس کے بچوں وَتَعْتُونَ وہ مجلس میں بیٹھ جاتے تو اس کی کمپیٹیشن کر دے کہ کون بڑا گوز نکال دے لوت علیہ السلام نے کہا یہ کیا دیہوس یہ وَتَعْتُونَ فِيْنَ عَدْدِكُمُ الْمُنْقَر مجلس میں یہ بے حیائی کرنا مجلس میں اور مجھے تو انہوں کا پتہ نہیں ہمارے پتھانوں کے نظریک تو یہ اللہ رحم فرمائے اللہ کسی کو اس حوالے سے ضلیل کرے اس سے بڑھتر زلالت پتھانوں کے علاقے میں نہیں ہوئی اس آدمی نے وطن چھوڑنا ہے اس نے باہر کہیں مرنا ہے اس نے کہیں واقعہ بتا جاتا ہے محمد صاحب علیہ السلام اس کے ساتھ ایک عالم بلتان اس نے کہہ دیا کہ محمد صاحب مجھے پتھانوں کا آپ پتھانوں کا یہ طریقہ مجھے پسند نہیں میں نے کہا کونسا طریقہ اس نے کہا ہی جو گوز نکل جاتا ہے اور آپ لوگ اس کا ایسا بیڑا غرق کر دیتے ہیں کہ وہ آدمی تو پھر نہ اس جہان کا نہ اس جہان کا تو اس مولی صاحب نے اسے کہہ دیا کہ یہ کیا ہے اب میں نے روٹی کھائی اور یہ نہیں کہہ برب برب تو اس نے کہا کہ دی سیم تنگ ڈکار کہ وہ دی سیم تنگ میچے سے نکل گیا تو فرق کیا ہے میں نے تو یہ اس نے کہا یہ ہوا یہاں سے نکلے وہاں سے نکلے آواز کے ساتھ تو فرق کیا ہوتا ہے تو انسا رہا تو لانے نے بڑے ہوا تو بڑے ذہین آدمی تھے تو اس نے کہا کہ یہ ہوا جہاں سے نکلتی ہے وہ تو کلے ہوئے بھی ہے تو وہ دوسری ہوا جہاں سے نکلتی ہے وہ ذرا کول دے میں نے کہا اس نے کہا وہ دکھانے والے جگہ نہیں وہ دکھانے والے تو اس نے کہا کہ جو چیز عورت ہوتی ہے اس کی عورت ہوتی ہے اس کی عورت ہوتی ہے صحیح صحابی سورہ یو سب نکال لیے افلم یسیرو پل ارضی یا لوئی لوگ نہیں گومے پر زمین میں فینظرو تاکہ دیکھ لے کہ فکان آقبت اللذین مل قبلی کہ کس طرح تانجام ان لوگوں کا جو ان سے پیلے تھے ولدار الاخرت خیر للذین اتقو آخرت والا گر مومنوں کے لیے بہترین فلا تاقلون کی آپ کے پلے بات نہیں پڑتی حتی عزت سیسر رسلو تا آنکہ ناومید ہو گئے پیغمبر عزت سیسر رسلو پیغمبروں کے امید پہ پانی پیر گیا اب پیغمبر کبھی اللہ کی رحمت سے ناومید نہیں ہوتا پیغمبر کبھی اللہ کی رحمت سے ناومید نہیں ہوتا اسی سورہ یوسف میں آگے عہد ندر چکا ہے یاکوبر علیہ السلام نے آیت نمبر ایٹی سیون اپنے بچوں سے کہہ لیا کہ یا بنی یا دھبو او میرے بچوں چھلے جاؤ فتحت تسومی یوسف وواقی تفتیش کرو کوئی کھوج لگاؤ یوسف کا اور اس کے بائی کا وَلَا تَيَسُوا مِنْ رَوْحِ اللَّا نَعُبِيدْ نَوْا اللَّا کی رحمت سے اِنَّهُ لَا يَا اَسُوا بَاتِيَے کے ناومید نہیں ہوتے مِنْ رَوْحِ اللَّا اِنَّهُ اللَّا کی رحمت سے اِلَّا الْقَوْمُ الْقَافِنُونَ مَگر کُفَّا تو پتہ لگیا کہ پیغمبر کبھی اللہ کی رحمت سے مومن بھی ناومید نہیں ہوتا یہ کافروں کا چہوائے اللہ کی رحمت سے ناومید نہیں تو اب یہاں خطا عزت سے اثر رسلو تاعا کے پیغمبر ناومید ہو گئے اپنے قوم کے ایمان لانے سے وہ ناومید ہو گئے کس چیز سے اپنے قوم کے ایمان لانے سے وَذَنُّوا أَلَّوْا قَدْ قُذِّبُوا اور ان کا یقین ہو گیا کہ ان کو مکمل طور پر جھٹلایا گیا اب یہ لوگ ماننے والے نہیں یہ جھٹلانے والے ہیں جَاَهُمْ نَصْرُنَا اسی وقت ہمارا امداد آ پہنچاؤن فَنُّ جِيَ مَنْ نَشَا جس کو ہم نے چاہا ان کو نجات مل گئی وَلَا هُرَدُّ بَا سُنَا الْقَوِمِ الْمُجْرِمِينَ اور مجرموں سے آنے والے عذاب وہ کبھی ٹھلے نہیں وہ واپس نہیں گئے تو اب وہ واپس اپنے سبق پہ چلے جائے آئے تو میرے خیال میں سبق والا گھنٹہ بس ایک جملے میں لگ گیا اَمْ حَسِبَتُمْ أَنْ تُتْرَكُو کیا آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں یہ گمان کرتے ہیں تو ترکو کہ آپ کو چھوڑا جائے گا اس طرح محمد وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ اور اللہ مشاہدہ نہ کر چکا ہوگا ان لوگوں کا جاہدو ملکوں جو آپ میں سے جہاد کر چکے ہیں وَلَمْ يَتَّخِذُو اور وہ لوگ جو نئی بنا چکے بندون اللہ اللہ کے علاوہ وَلَا رَسُولِ اس کے رسول کے علاوہ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ اور مومنوں کے علاوہ وَلِیجَتًا قَلْبِ دُو کہ اللہ کریم نے مشاہدہ کرنا ہے ان لوگوں کا جو اللہ رسول اور مومنوں کے علاوہ کسی کے ساتھ دلی تعلق نہیں رکھتے ہیں وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ اللہ تعالیٰ خَبِيرٌ خبردارِ بِمَا تَعْمَلُونَ آپ کے عمالوں کردان سے مَا کَانَ لِمُشْرِقِينَ یہ سورہ توبہ کا ایک اور اہم مسئلہ کہ آج کے بعد کفار کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ بیت اللہ کے مجاور اور متولی رہے اے کافر میں نیور بھی کسٹوڈین آف حرم شریف کہ آپ ان سے چھابی آمابیان لے لیں آپ ان سے چھابی لینے انہوں نے مجاور نہیں بننا انہوں نے بیت اللہ کا خادم نہیں بننا اب یہ قدم لینا یہ بڑا مشکل قدم تھا یہ بڑا مشکل قدم سدیوں سے جو سلسلہ چلا آ رہا ہے انتے چھابی لے لینا چھابی پہ تو بہت بڑی مصیبت ہو جاتی ہے مَا کَانَ لِمُشْرِقِينَ اَنْ يَا مُرُوا مَسَاجِدَ اللَّهِ یہ مسئلہ جو ہوتے ہیں نا یہ ریپیٹ ہوتے ہیں کبھی کہاں سے مَا کَانَ الْمُشْرِقِينَ اَنْ يَا مُرُوا مَسَاجِدَ اللَّهِ کوئی حق نہیں پہنچتا مشرقوں کا اَنْ يَا مُرُوا مَسَاجِدَ اللَّهِ کہ وہ آباد وہ تعمیر کریں اَنْ يَا مُرُوا کہ وہ اَمَرَا اَمُرُوا کا معنی ہے مجاورت کرنا خدمت کرنا کہ وہ مجاورت کریں مَسَاجِدَ اللَّهِ اللَّهِ کے مسجدوں کا شاہدین آلہ جبکہ وہ اپنے اوپر کفر کا اعتراف اور اقرار کر رہے ہیں اَلَا اِقَ حَبِطَتْ اَمَالُمْ اب مساجد اللَّهِ یا حرم کی خدمت کرنا یہ تو عبادت کیا ہے عبادت اور کافر وہ عبادت کا احل نہیں ہے کافر عبادت کا احل نہیں ہے اور اگر وہ عبادت کرتا بھی ہے تو اس کے عبادت تو سارے عبادت ہیں جتنے سارے چیرٹی کے کام کرتے ہیں انہیں کوئی ریوارڈ وائیڈ کروا دیے گئے ہیں ان کے عمال ابھی تت عمالوں نلینڈ وائیڈ ہو چکے ہیں ان کے عمال وفن نارے ان خالدوں اور آگ میں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے رہیں گے اِنَّمَ آبَاتِ یا عمرو مساجد اللَّهِ من آمن باللہ اِنَّم آبَاتِ یا عمرو مساجد اللَّهِ کے لکافٹر کرتے ہیں اللہ کے مساجد کے کون من وہ لوگ آمن باللہ جو ایمان رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ پہ وَلْيَوْمِ الْآخِرِ اور روزِ آخرت پہ وَاقَامَ الصَّلَاةَ اور نمات قائم کرتے ہیں وَآتَ الزَّكَاطَ اور زکاة دے دیتے ہیں وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهِ اور سوائے اللَّهِ کے اور کسی سے بھی نہیں ڈرتے وہ کسی اب یہ دیکھیں اللہ کریم نے فرمایا کہ مساجد کے معاملات ان لوگوں کے ہاتھ میں ہونے چاہیے جن میں پانچ صفات ہیں کتنے صفات پانچ صفات ایک ایمان باللہ کہ ان کا عقیدہ اللہ پہ پختا دوسرا ایمان باللہ آخرت پہ عقیدہ پختا تیسرا وَاقَامَ الصَّلَاةَ نماز پڑھنے کے پابند چوتا وَآتَ الزَّكَاطَ وہ زکاة بھی دیتے رہے ہیں اور پانچوہ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهِ سوائے اللہ کے ان کے قلب و دماغ میں کچھ کا خوف ہوتا نہیں کہ کمپرومائز کرتے رہے ہیں اگر مسجد ایسے لوگوں کے ہاتھ میں ہو جو معاملات سے ڈر جاتے ہیں سونے تو پر مسجد کو پتہ نہیں کیا کچھ بنانا ہے سوشل کلاب چونچوہ ہاں وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهِ فَآتَ اُلَاِكَا يَقِينِ بَاتِ یہی لوگ اَنْ يَكُونُ مِنَ الْمُعْتَدِين یہ ہدایت یافتگانے یہ گائیڈنس پانے والی یہی لوگ گائیڈنس پانے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کے زیل میں ایک بات کہی کہ اِذَارَ اَيْتُمْ رَجُلًا يَتَغَاهَدُ الْمَسْجِدَ فَشَدُ لَهُ بِالْإِمَان جب آپ نے ایک آدمی کو دیکھا کہ اس کا دل مسجد کے ساتھ لگا ہوئے مسجد کی خدمت کرتا رہے گا مسجد کی خدم فارمی سیکہ اللہ رسول پاک نے فرمائے فَشَدُ لَهُ بِالْإِمَان آپ گواہ رہے ہیں کہ اللہ کریم نے اس آدمی کو ایمان کی دولت سے نوادہ ہے اللہ کریم نے اس آدمی کو ایمان کی دولت سے نوادہ ہے فَغَسَا أُلَائِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُحْتَدِينَ يَقِينِ بَاتِ کہ یہی لوگ یہ محتدین ہدایت پانے والے ایک بات دوسری بات یہ کرائیٹیریہ یہ جو آیت ہے یہ کیا ہے کرائیٹیریہ ہے جو مضمون ہم نے دے دیا یہ کرائیٹیریہ ہے ان لوگوں کے لئے اور دوسری بات کہ اِنَّمَا يَامُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ بَاتِيَ کہ مساجد کے لکافٹر کا حق ان کو پہنچتا ہے مساجد کے لکافٹر کا حق ان کو پہنچتا ہے یہی بات تو ہم نے کر دی دوسری بات اِنَّمَا يَامُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ جو آدمی مساجد کی لکاپٹر کرتا ہے اللہ نے اسے ایمان کی دولت سے نوازا ہے یہ دوسری بات یہ کیا ہے دوسری بات اور تیسری بات کہ انما یامر مساجد اللہ حقیقی لکاپٹر مسجد کا مسجد کا حقیقی لکاپٹر یہ آمن باللہ کہ اللہ پہ عقیدہ پختہ ہو آپ والیوم الاخر آخرت پہ عقیدہ پختہ ہو آپ وعقامت صلی اللہ نماز کے ساتھ کمیٹڈ ہو آپ وعات الزکاہ زکاہ دے رہیں ولم یخش الا اللہ اور اللہ کے علاوہ کسی سے ڈرنے والے نہ نماز آپ نے پڑھنا نہیں اور مسجد کا لکاپٹر کرنا ہے لیکن ہی فرماتے ہیں کہ مسجد کے اصل تعمیر مسجد ڈازنٹ مین بلڈ ہے ویٹھ ہاو وگر ہم کہتے ہیں ہم نے خوبصورت مسجد بنائی ہے صحیح ہے اور لوگ اس عبادات سے آباد نہیں کرتے ہیں تو پھر تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی مسجد کو قیامت کی نشانی بنا دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وعلت المساجد وعلت المساجد کہ مسجدیں بہت بڑی بڑی عالی شان بنائی جائیں مسجد کریب اور فرمایا وعلت المنابر وعلت المنابر نمبر ان لوگوں کے بہت لمبے لمبے ہوں گے اب یہ چیزیں ہم رکوا نہیں سکتے ہیں یہ رکوا ایک چیز جو چل پڑتی ہے وہ بات چل جاتی ہے پھر وہ کسی کے بس میں نہیں ہو تو آپ زمانے کو پیچھے نہیں نہ کھل سکتے ہیں زمانے کو آپ پیچھے نہیں دکھل سکتے ہیں اب یہ زمانے جو دگر پہ چل پڑا ہے تو چل پڑا ہے اب مساجد میں مباہات ہوگی بھائی آپ کی مسجد وہ کتنی ملین کی بنی ہے یہ ہماری مسجد تین ملین کی بنی ہے اچھا جمعہ میں کتنے ہزار لوگ آتے ہیں یہ کوئی دو سوڑے سو بھائی بر ضرورت کیا تھی دو ہزار لوگ ہونے کیا خیال ہے کیونکہ قرآن کریم نے تو کہہ دیا کہ اصل تعمیر مسجد کی یہی کیسے عبادات سے بنائے جائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیاتی علی الناس زمان امت پر ایک زمانہ آنے والا ہے مساجدہم عامرہ وہی خرابون عندف اللہ کہ ان کی مسجدیں سٹرکچر کے اعتبار سے بڑی آباد مسجدیں ہوں گی دین کے اعتبار سے وہ ویران کندر ہوں گی مساجدہم عامرہ وہی خرابون عندف اللہ تب ہی تو میں نے مہم شروع کر دیا ہے کہ خدا کے بندوں یہاں رینڈ پہ گھر لے لے یہاں رینڈ پہ گھر لے لے یہاں رینڈ پہ گھر لے لے اس مسجد کو آباد کرو اس مسجد کو آباد کرو کیا ہے ارادہ کریں اللہ تعالیٰ دے رہے یہ جو بریج ہے نا اس بچ سے اس طرف بڑے سستے ہیں یہ اس سے اس طرف ہم نے کس سے یہ تو نہیں کہا کہ وہ جو سکس ہنڈر ٹاوزنڈ پہنڈ نئے گھر پر ہو لے ہو لے مسلمان پھائی آئے گا وہ کہے گا اسی طرف چاہوں گا اس طرف نہیں جانا تو اگر بس چلے تو چھلا جائے وہ یعنی یہ بھی تو کوئی ایسی بات نہیں اگر کسی کہ بس چلے تو وہاں چلا جائے لیکن جس کا بس نہ چلے وہ یہاں لے لے جو نیچے والے سستے گھر ہیں وہ لے این نبای آمرو مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الاخر اصل تعمیر مساجد کی وہ یہ کہ اللہ پہ اقیدہ پختہ ہو روز آخرت پہ اقیدہ پختہ ہو واقام صلح نماز پڑے جائیں وعات الزکا زکاة ادا کیے جائیں ولم یخش اللہ اور سوائے اللہ کے اور کسی سے نہ ڈر آ جائے یہی ہے ایمان یہی ہے ایمان یہ ظاہری چیزیں اللہ کریم کو زیادہ پسند نہیں ہوتی آپ ذرا نکالیں سورہ بقرہ آیت نمبر ون میں ذرا نکالوں سورہ بھائی 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 بھ دیکھ لیا لے سلبران تولوجوکم قبل المشرقی والمغرب مشرقین مکہ نے جب تحویل قبلہ اور یہود و نصارہ نے تحویل قبلہ پر اعتراض کر دیا کہ یہ کل تک تو بیت المقدس کو پڑھ رہے تھے آج تو یقائق دوسری طرف یہ ڈائریکشن کیوں چینج ہو گئی سمت کیوں تبدیل ہو گئی تو اللہ کریم نے ایک جچا تھلا جواب دے دیا کہ بدبخت تو آپ کو دین کی سمجھ نہیں آئے آپ رچورز کو دین سمجھ نہیں جبکہ دین کا حاصل ہے اللہ کے کمانڈمنٹ کو فالو کرنا ڈائریکشن سے کیا فرق پرتا ہے نہیں یہ دیکھنا ہے کہ اللہ نے کس ڈائریکشن کا حکم دے دیا تو کل تک اللہ کا حکم اس ڈائریکشن کا تھا آج اس ڈائریکشن کا بعض دین میں آ رہی کہ دین ڈازنٹ بین رچورز کہ جو پہلے سے آ رہے تھے تو اسی طرح مو کرنا چاہیے نہیں کل تک اللہ کا حکم وہی تا آج اللہ کا حکم یہ یہ ایمان اور صحابہ اکرام اس ایمان کو پا چکے تیرے رضوان اللہ پہلے یہ مجموعہ ہی ہیں وہ آپ میرے گر میں ایک حیات صحابہ بھیجوا دیں کیونکہ میرے والد ہیں میرے مطالعے میں رہتا ہے تو وہ بچے مانگ رہتا ہے بھر دوں اچھا آپ نے پڑھنا شروع کر دیا اور وامک نے لے لیا آپ کے پاس تو ہے آپ کے پاس ہے حیات صحابہ مولا عصب صاحب کی یہ لے آئیں نہیں سا لے نہیں یہ اتنی بہترین کتاب ہے